گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ کیسی گزری آپ کی صبح میری تو بڑی یہ نا شادیوں والے کپڑے پین پین کے گزریے صبح اور آج تو میں نے یہ پرس پھی لیا ہے دادی اممہ والا ویسے وہ جو دادی اممہ والا زمانہ آتا تھا وہ کتہ ڈیفرنٹ ہے نا آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر آپ نوٹ کریں تو ہماری دادی اممہ ہیں خیر میری دادی تو رومنیٹنگ تھی بڑی لیکن میری نانی یا آپ کی دادی نانی ان سب کو آپ نے آپ کے دادا یا نانا کے آگے کبھی اتنی زبان چلاتے بھی یا کوئی اپنا مدہ بیان کرتے بھی نہیں دیکھا ہوگا زور سے بولتے بھی نہیں دیکھا ہوگا روب دکھاتے بھی نہیں دیکھا ہوگا میں نے تو نقرے دیکھاتے بھی نہیں دیکھا ہر چیز کی اجازت لینی جی حضوری کرنی جب وہ گھر آنے والے ہوں آفس سے تو سارے بچے کو کہہ دی رہا شونی مچانا اب بکھتنگ نہیں کرنا اور کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے سب چیزیں پہلے سے تیار رکھنا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھانا ان کے کھانے کے بعد کھانا کھانا دیفرنٹس تھا بہت پہلے اور اب ہم تو ایسی نہیں ہیں نا ہم تو ایسا نہیں کرتے اب اگر آج کی young couples آپ دیکھتے ہیں جو آج کل جن کی شادیاں ہو رہی ہیں تو difference ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بیاں بیوی ہیں اس پہ بیوی اپنی بات کہتے ہوئے ڈڑتی نہیں ہے اس کی بات میں solid reasons ہوتے ہیں کہ میں یہ اس لیے کریوں کہ یہ وجہ ہے میں اس لیے کریوں کہ اس کی یہ logic ہے کبھی کبار میاں کے شانہ بشانہ بھی چلتی ہے میاں کو support کرتی ہے financially بھی بچوں کو بچوں کے جو کام ہے یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ بچوں چپ رہا ہے اب باہل چپ رہنا بلکہ بچوں کی ساری دن کی جو problems ہیں school یا college یا کہیں بھی وہ share کرتی ہے اپنے husband سے اور پھر ساتھ یہ expect کرتی ہے کہ husband بھی اسے help out کرے گا parenting میں اکیلے وہ جا کے parent teacher meeting نہیں سنتی اپنی teachers جو ہیں ان سے نہیں بچے کے بارے میں اکیلے بات کرتی بلکہ بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ fathers بھی ساتھ جاتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ جو بھی بچوں کی education یا کسی بھی چیز کے حوالے سے ہوتی ہے اللہ نہ کرے کوئی medical problem ہے یا کچھ ہر چیز میں میاں بیوی کھٹے جاتے ہیں مرنہ جو ساڑی پڑی لکھی چیزیں ہوتی تھی پہلے وہ آدمی کیا کرتے تھے اور خواتین جو ہیں وہ صرف گھر تک ہی محدود تھی ان کو فالو کرتی تھی آج یہ ہوتا ہے کہ بیویاں گھسیٹ کے لے جا رہی ہوتی میاں کو چلو 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 ضروری ہے parent teacher میں جانا چلو چلو بچے کو یہاں activity میں admit کروا دیتے ہیں بچے کو یہ کرا دیتے ہیں گھر کہاں خریدنا ہے property کہاں خریدنی ہے یہ زیادہ بہتر رہے گا یہ علاقہ بہتر ہے میاں بیوی دونوں اگر میں آج کی بات کرتی ہوں وہ ایک as couple سے زیادہ وہ دوست لگ رہے ہوتے ہیں understanding اتنی ہوتی ہے ان کے بیچ کہ وہ سارے decisions مل کے لے رہے ہوتے ہیں نہ کہ یہ میاں جو ہے وہ جا کے اپنی امہ ابا یا کسی اور بزرگ سے پوچھے بلکہ وہ آپس میں as friend دونوں ایک دوسرے کی help out کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں چاہے گریں چاہے اٹھیں چاہے decision غلط ہو صحیح ہو لیکن یہ young couple اپنے decisions خود لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی reason یہ ہے کہ یہ خود سیکھنا چاہتے ہیں یہ خود سملنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کبھی کبھار ان کا چھکا لگ سکتا ہے کبھی کبھار ان کا decision شاید ان کے بڑوں سے زیادہ بہتر ہو سکتا اور کبھی کبھار ہاں یہ گرتے بھی ہیں لیکن یہ ایسی عمر ہے جس میں آپ risk لے سکتے ہیں risk لینے والی عمر اور زندگی میں risk لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ risk نہیں لیتے تو آپ سیدھے 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 ایک normal شخص کی طرح چلتے رہتے ہیں کبھی کبھار آپ چھلانگ لگا کے بہت اوپر بھی پہنچ جاتے ہیں اور کبھی کبھار آپ نیچے بھی گر جاتے ہیں لیکن یہ جو جوانی ہے نا جب آپ نیچے گرتے ہیں اس میں آپ کھڑے ہو کے دوبارہ جد و جہد کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ نے سرا چھوڑا تھا لیکن اگر چھکا لگ جائے تو آپ کی پوری زندگی سکون سے گزرتی ہے آج بھی میں نے اپنے شو پہ ایک ایسے کپل کو دعوت دی جن کی شادی ہم نے دیکھی اور ان کی شادی دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ یہ دونوں دوست ہیں انہوں نے جس طرح شادی کو اپنے انجوائی کیا اور جس طرح کھل کے یہ شادی سیلیبریٹ کی اس سے اندازہ ہو رہا تھا آج کل کی وقت کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ کپل کو ایک دوسری کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے ہمارے سامنے بڑی شادیاں ہو رہی ہیں ینگ کپلز کی جو کہ ایک مثال ہے کہ یہ زمانہ اسی طرح زندگی گزارنے کا ہر زمانے کی اپنے طریقے کار ہوتے ہیں ہر زمانے کی اپنے ڈیمانڈ ہوتی ہیں آج کل کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ میاں بیوی اتنے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے انڈسٹیننگ ہو اتنے سمجھداروں برابر کے سمجھداروں کہ ایک دماغ پوری فیملی کو نہ چلائے بلکہ دو دماغ مل کے اگر کن بے کو چلائیں گے سے یہ بیلنس گاڑی کا بڑا اچھا چلے گا جوئی کرتے ہیں آج کی صبح اور اس کہانی کو جو ہے یہی آج کے دن ہی ختم کر دیا جائے گا میرے تو دل نہیں چاہا یقین مانے مجھے ویک پرسنل ہی اتنا اچھا لگا کہ کتنا مزا آتا ہے کبھی کسی اس مشکل کے دور میں اس مہنگائی کے دور میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں سن کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا آج کی صبح بھی آپ کو ریلیکس کرتے ہیں آئیے مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں کسی کی کہانی ان کی زبانی good morning welcome welcome back good morning پاکستان جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کل کے کپلز جو نئے شادی صدا جوڑے ہیں ان میں ایک understanding ایک دوستی نظر آ رہی ہے سو یہ بھی ایک نو بیاتہ جوڑا ہے جو اس وقت آج میرے شو پر موجود ہے ان کی آپ نے بہت ہی خوبصورت چھٹی ویڈیوز پیاری پیاری پکچرز شادی کی دیکھیں گے بلکہ بہت ساری لوگوں نے فالو کیا ہے آج ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے یہ کہاں ملے گی کہانی کیسے شروع ہوئی کیونکہ ہمیں تو کچھ بتایا نہیں گیا اتنی دفعہ میرے شو پہ آئی لیکن کوئی ہنڈ بھی نہیں دی تو آئیے ساری ہنڈ ختم ہو چکی ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ان کی کہانی سننے کے لیے ان کو بلانا پڑے گا تو آئیے ملواتے ہیں آپ کو اس نو بیاتہ جوڑے سے مریم نور with husband اسمائل شاہد السلام علیکم کیسی ہے بہت مبارک بہت مبارک السلام علیکم سرکے گے سے آپ تکریل شکریہ السلام علیکم کیسی ہے سرکے گے سے ہمیں ہمارے جو دولاب بھائی ہیں بڑے شائع ہیں وہ ہمارے سنے ابھی تک پلیز بیچے کسی نے ابھی تک آپ لوگوں کا انٹری بھی نہیں سنا آپ کی کہانی بھی نہیں سنی یہ دونوں کہاں ملے میری زبانی تو صنی ہوگی تھوڑی بہت بہت ایک زبانی آج دھر اگرف ٹھیک ہے سی نکلے گا ان کا پوائنٹ آفیو سنیں گی آج میں بھی سنگی باتے کہ مریم تو میرے شو پہ آتی رہتی تھی کچھ پروگرامز میں لیکن کبھی اس نے ہنچ بھی نہیں دی کہ ایسے ہو رہا ہے میری شادی ہونے والی ہے یا آنکریب کوئی ایسا دن آنے والا ہے اور ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ واو یہ تو مریم کی شادی ہوگی نہیں اس کے پیچھے بہت سرگل تھی اس کے پیچھے بہت سرگل تھی اچھا we know each other since 2017 اچھا مشل چھپی رستا جب آپ کو فر شور تنگز نہیں ہو جاتی کیا بیسا ہو رہا ہے ہم کیسے آپ پہلے اتنا زیادہ کر سکتے ہیں اناؤنس کے واو یہ ہونے جا رہا ہے ایک تو ہم پاکستانی کو نظریں بھی بہت لگ جاتی ہیں یہ یہ بات سہی کہنا ہے بہت اچھا کیا کہ جب بلکل جب ہونے لگی تو ہی پبلک کو پتا چلا کیونکہ ذارے پبلک فگر ہے یہ ایک تو چھپانا بھی ہوتا ہے آپ کے گر کے جو قریبی دوست ہوتے ہیں آپ کی فیملی ہوتا ہے ان کو تو پتا ہوتا ہے بہت پبلکلی اناؤنس سب کو ہماری انگیجمنٹ کی تائم پہ ہی جا کے زیادہ پتا چلا تو کیا کہتی ہے مریم کس نام سے پکارتی ہو اسماعیل اسماعیل کہتی ہو کوئی نک نک وغیرہ نہیں ہے نور کے نام سے میں ان کو بلاتا ہوں کیونکہ بہن کا نام بھی مریم ہے تو گھر پہ کنفیجن ہوئی ہے تھوڑی سی نور کے نام سے ان کو گھر پہ بلاتی ہے اچھا یہ بڑا عجیب اتفاق ہوگیا کہ مریم 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 ملکل وہ کبھی کبار آواز میک سیر کہتی ہو دو ایک ہی مریم بول رہتے ہیں آواز لیکن مجھے پتا چل جاتا ہے یہ میں مریم نہیں یہ وہ والی مریم کیونکہ جب آپ کی گھر کی مریم ہوتی ہے چھو آپی میں نئی نہیں بہوں تو اس کو تو غصے سے بھی آواز دیتے ہیں مجھے آرام سے آواز دیتے ہیں مجھے پتا چل جاتا ہے یہ میرے والا ملیا میں آئے گا اچھا تو دو ہزار سترہ میں آپ لوگ ملے کیسے ملے جی دو ہزار سترہ میں میں لہور میں جوب کر رہا تھا ایک فلائنگ انسٹیٹوٹ کے اندر اچھا فلائنگ انسٹرکٹر کی جوب کر رہا تھا ویسے آپ فلائنگ کرتے ہیں جی میں پائلٹ ہوں اوڑے بپرے جی میں پرائیوٹ کمپنی میں پرائیوٹ پیلٹ کرتا اور ایک پائلٹ کیا کامبینیشن ہے ماشا اللہ تو وہاں پر یہ تشریف لائیں تھی ہمارے پاس جوئیرائٹ کے لئے ہم لوگ وہاں پر جوئیرائٹس آفر کرتے تھے اچھا لہور کا ایریل ویو کراتے تھے اوپر سے چھوٹے ائرکرافٹس ہوتے تھے وہ تو مریم کو شوق تھا فلائنگ مجھے بھی تھا شوق تو میں اس لیے بھی گئی تھی کہ میں تھوڑا سا انفرمیشن لوں پلاس جوئیرائٹ کے لئے گئی تھی تو وہاں پر انفرمیشن لیتے لیتے کافی ساری انفرمیشن لے گئی کچھ زیادہ انفرمیشن لے گئی زیادہ انفرمیشن لے گئی اچھا پھر کیا ہوا پھر ہماری جوئیرائٹس کے بات ہمارے کچھ کامن فرنڈ ہیں ان کے تو بھی ماری ملاکات رہی اچھا تو پھر دوستی ماری کافی اچھی اور کافی گہری ہوتی گئی اور اس کے بعد پھر ہم نے decide کیا میں نے تو decide کر چکا تھا کہ شیز دوان اوہوہ اچھا یہ decide کرنے کی کیا تھی ماریم میں آپ کو اس کا کافی دنس ماشاءاللہ شیز ویری کافی دنس ویری ایڈکیٹڈ یہ تو مجھے زاہر ہے ہم سب کوئی پتا ہے تو آپ کو ماریم میں کیا چیز اچھی لگتا ہے شیز ویری جنون پرسن یہ جو بھی ہیں جو بھی ہیں یہ آپ کے موہ کے اوپر ہیں بلکل صحیح یہ وہ والا ایسے نہیں ہے ایسے آپ موہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور جو بھی ہیں آپ کے موہ کے اوپر پوری رات لگا کے اس نے یاد کیا آج تک مجھے یہ سننے کو نہ ملا تینکیو نیدہ آپ نے بلایا مرنہ یہ تو مجھے سننے کو نہ ملتا کبھی بھی یہ ریکارڈ پہ رہے گا یہ ہمیشہ ریکارڈ پہ رہے گا ساری زندگی کبھی کہیں گے تم یہ وہ کھوں گی سنو تم نے ہی کہا تھا کہ ہم جنوین بہت اچھی لڑکی ہیں اور وہ مطبع جو اندر ہے وہ بہار ہے نا اچھا یہ والی بات اور کیا بھائی دکھنے میں بھی تو پیاری ہے ماشیالا جی دکھنے میں تو بہت ہی پیاری میری بیوی تو سب سے خوبصورت بیوی ہاں سیٹی بجاہو اور آج کا بہت سپیشل دنہ جی آج میری بیوی کی سالگیرہ بھی ہے ہیپی بورت دے مریم زبردست یار کیک مانگا ہرہاں 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 تم نے تین کے کٹے آرے باپنے آج پورے میکے والوں کے ساتھ کٹے کینا تمہارے بھی تو میکے والوں کے ساتھ کٹے کینا تمہارے بھی تو میکے والوں کے ساتھ کٹے کینا جی بھیک آج آپ پھر بس جی پر گھرومال کو جساں ہوتا ہے آپ کو پھر اس کو کسی باتایا اس لڈکی کسی منعیا یہ بھی تو پچھے ہماری دوستی ہماری اندرسٹینڈنگ کافی زیادہ ہوچکی تھی محطہ عمر زیادے ہمارے سینسے شادی کر کے چلے دوسرے کو رولاتے ہیں کیوں ہس رہاں کیوں خوش رہے ہیں شادی آپ کو بتا ہے ایک کمیٹمنٹ ہے انشاءاللہ بہت اچھا ابھی تک میرا لائف کا سب سے بیش دیسید ہے گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے کیا کیا گھر والوں کو اس تکی جاموں میں آرہی تھی جی جی بالکل بالکل نہیں جب ہم میں ملی تھی ان سے تو تب تو میں میڈیا میں نہیں تھی پھر جب اس کچھ عرصے بعد پھر میں نے میڈیا جوائن کیا تھا آچھا ہاں تو پھر آہستہ آہستہ جا کے انہوں نے اپنے سیبلنگز کے تھوڑھ اپنے بہن بھائیوں کے تھوڑھ اپنے امی ابو تک وہ پہ گام پہنچانے پھر ان کا کچھ رول تھا اس سارے ہمارے ریلیشن کے اندر ایک اس کو آگے بڑھانے کا جو آپ کے بہن بھائی جی جی میرے بہن بھائی ان کے تھوڑھ میں نے امی ابو کو پھر کوئی ظالم سماج نہیں آیا کسی نے نہیں کہا اللہ اللہ گھر والے بہت سپورٹیو رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے پھر فنکشنز بہت ہو جاتا ہے آپ جب کسی کو نہیں جانتے ہوتے اور تو بی ویری آنسٹ اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں تو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں لوگ ایسا سوچتے ہیں تھانگوڑ کہ ہمیں ایسا کچھ فیس نہیں کرنا پڑا لیکن نورملی لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ اگر کوئی پبلک فگر ہے کوئی میڈیا سے ہے تو پتہ نہیں اس کے سینگ نکلے ہوں گے اور اس کا کوئی گھریلو زندگی میں کوئی انٹرس نہیں ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہم لوگ اپنی ساری لائف کو نورمل لے کر چھتے ہیں لوگ کو لگتا پس ہم تیار ہو کر رہتے ہیں اور باقی کوئی کام نہیں ہم کرتے کوئی دیکھ لے زرہا ہمیں کبھی کبار تو آپ گھر کے کام کر رہے ہو تو اکسر لوگ کچھتے ہیں آپ گھر کے کام بھی کر لیتے ہیں ہم ہم نورمل انسان ہیں ہم transfка مرط ڈانے پینے لئے rep'd ویسauer چپ گھر کے کام کرتے ہیں میں نے کی کم چانے لئے کر تک کیا ساتھ کے کام بھیکک آی ہم سیاں را مسsanےREE آی ہمیں تو ہم سیاں گا مم pes Sol میں نے دپر کے کام بھر کے کامykู่ کے کام بھر کے کام کام کر رہے ہم آپ کے کام کھنے گا چل رہی ہوگی تو اس طرح کا ذرا وہ محول کر کے اندر رہتا ہے اس میں میں کبھی کھانا بناتی ہوں ہر وقت بنا نہیں سکتے شادی اب ہوئی 2017 آپ لوگ ملے محبت ہوئی انڈرسٹیننگ ہوئی انڈین اتنا لمبا ساتھ اور پھر شادی اب دیر کیوں لگی شادی بچے تھے ہم اب بھی تو بڑے ہوئے ہم بچپن میں شادی کر لیتے بس کچھ پلانس تھے کچھ میرے بلکل یہ بھی ضروری ایمپورٹن فیکٹر ہے بہت میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سیٹل ہو جائیں پہلے لائف کے اندر تو پھر اس ڈیسیجن کو ہم کمپلیٹ کریں لائنگ لامبا چلتا ہے ریلیشنشپ ذرا کیونکہ 2017 سے لے کر اب تکر اب شادی ہوئی کافی ہرڈل بھی بیچ میں آتے ہیں یہی الگ شہر میں کام کر رہی تھی کبھی یہاں ہوتا تھی کبھی وہاں سو اس میں کوئی بیچ میں سپیڈ بیکرز نہیں آئی ساری پروبلمز آتی ہیں بینگا گرل جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے لنکڈ ہو اور کوئی آپ کو یہ بھی کہہ دے کہ وہ آپ سے اس طرح سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ کہ کب کرنی ہے تو بینگا گرل میں کافی فورس کرتی بھی رہی کہ کب کرنی ہے وہ ہر لڑکے نے اپنا ایک ٹائم دیکھنا ہوتا ہے اور پلس میں خود بھی اوکیپائی تھی بہت ساری چیزوں میں اپنے پروجیکٹس میں تو میں بھی یہ چاہتی تھی کہ ہم ایزی ہو کر شادی کریں اپنی ساری جو فورس سکیہ کیا جائے پلان یہ نہیں ہے کہ بھاگم دور میں کر لی جائے اس کے علاوہ میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو ہوتا کچھ ریلیشنشپس ہوتے ہیں کچھ دوستیاں ہوتے ہیں کچھ منگنیاں ہوتے ہیں وہ سال بھر نہیں چلتی ہیں وہ ٹو جاتی ہیں سو یہ دیسٹینی ہوتی ہے آپ کی سم ٹائمز لوگوں کے پندرہ پندرہ سال کے ریلیشنشپ چلتے ہیں دوستیاں چلتے ہیں ان کی شادی ہو جاتی اچھے رہتے ہیں تو وہ ان کی دیسٹینی میں ہوتا ہے کبھی کبھار ایک چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہی نہیں ہوئی اب آپ زور زبردستی سے اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کر کے ہی رہنا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں ہے تو وہ اس لئے خراب ہو جاتی اس کو آپ یہ نہ نام دیں کہ ہمارے معاشرے میں برائی ہے لڑکے چاہدی نہیں کرتے یا بھاگ جاتے ہیں یا لڑکیوں کی طرف سے نہیں ہوتی یہ نصیب میں نہیں ہوتی یہ نصیب کی بات ہے اچھے تمہارے گھر والوں کو کیسے منع ہے میرے گھر والوں کو کیسے میرے گھر میں ویسے سب کی love marriages ہیں تو میرے گھر میں زیادہ ایزی سین ہے اتنا وہ نہیں ہے اتنا تینشن کی بات بٹو کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ہم نے اپنی شادی کی ویڈس کو ماشاءاللہ اتنا تھوڑے لی انجوئے کی ہے سب ایوانٹس ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے گھر دکھائیں آپ لوگ کی ویڈیو لوگوں کو ایک رمائن کرا دے جنہوں نے انٹرنیٹ پر نہیں دیکھی وہ آج یہاں گوڈ مارنگ پاکستان جو ہے وہاں دیکھیں گے بہت ساری ایسی بزرگ خواتین ہیں جو تمہیں بہت دعائیں دے گی وہ شاید انٹرنیٹ نہیں دیکھتی ہوں گی وہ ہمارا شو دیکھتے ہیں ڈولکی سے شروع کرتے ہیں کہ ڈولکی پہ مریم نے کیسے سپرائز کر کے ڈانس کروانا چلو گیا یہ تو ایک شاہر لگے مجھے بلکل بلکل دکھائیے بھئی ڈولکی کی ویڈیو جی کو جلاتے تھے سہارے رستہ دکھائی نہ دیا میرے لیے نا تھے کینارے لہروں کا ہو کے بیچیا ہاں ایسے چنینے تنہا سہرام جیسے دھرکانہ بند کا پتا تم نے اشارہ کر کے دنیا بدل دی کیسے بھران دل روکتا احسان ہے تمہارا تم ملے ارمان تھا تمہارا تم ملے مر جانئے کیوں نہ کرے وکانئے آشکا دھا دل کاتوں ایلا تڑ پانئے ہولی ہولی ایک خانال کر دیش دانئے اینی میرا دل لے گئی تُو مر جانئے اینی میرا دل لے گئی تُو مر جانئے اینی میرا دل لے گئی تُو مر جانئے رنگ کال ساڑے پر دلوں چٹے آنی سر رب دیا میر مونڈے ہٹے نہیں نیتو نار پڑولے برگیئے گننا دے رولے برگیئے نیتو نار پڑولے برگیئے گننا دے رولے برگیئے او بار تیرے آکے گزر جو بولنا پیر گھولنا مزدہ میرے ڈولنا جان گے گے بولنا تو تو جان کڈی جانی ہے دس میں نو سوڑی ہے کی میرے کولو چاؤنی ہے ہوئے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی جتنے بھی بزرگ دیکھ رہے ہیں سب دعائیں پڑھ کے پھوک دیں ہاں اور ستکا بھی دینا تم لوگ نکلتے ہیں ماشاءاللہ تم لوگ نے دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہے کہ آپ دونوں تھرلی انجوئے کریں ہماری فیملیز نے ہمیں انجوئے کرنے دیا شروع میں بینگ اپاکستانی گرل آپ میں تھوڑا سا ڈری بھی تھی کیونکہ تھوڑا سا آپ کے اوپر ان لاؤز کا پریشر ہوتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کپڑوں پہ دانس پہ خوش ہونے پہ بٹ تو بی ویری آنیس اتنے اچھے میرے ان لاؤز ہیں کہ مطلب انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا یا مجھے یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ نہیں کرنا کہ جو کرنا کرو اور انہوں نے ہمارے ساتھ انجوئے کیا اپریشیٹ کیا مطلب اس کے امی اببو اس کے اببو ایون آ کے کہتے بیٹا بڑی پیاری لگ رہی ہیں تو بہت آپ کو اس سے تب ہی آپ انجوئے کر سکتے ہیں لوگ دیس طرح آکے آپ کو اپنے شادی کے ایکسپیرینسز بتا رہے ہوتے ہیں کہ دلہا بڑا پریشر میں ہوتا ہے یہ وہ اپنے شادی کے اوپر میں بہت انجوئے کی ہے مجھے بلکل وہ فیل نہیں آئی کہ میں ایسے پریشر میں بیٹھا ہوں کوئی پکچر بنانے بھی آ رہا ہے تو ایک جنون سمائل کے ساتھ بلکل آپ کتنی اچھی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ شادی پہ دلہ دلہ ساتھ ساتھ پریشر میں ہوتا سپیشلی جب لب مارج کہ بہتر ہی گھر والی کیا کہیں گے کیا سوچیں گے فلانہ رشتیدار کیا کہیں گے آپ لوگ لگ رہا تھا گھر والوں نے کہا تھا جا سمران جی لے ہاں ہاں بالکل ہے ہم میری فیملی کی سائٹ سے اس کی فیملی کی سائٹ سے سب بھی میری فیملی تو ایسے ہی وہ ماشرہ وہ کہتے ہیں اس کی بھی ایسی ہے کہ بس رونک لگے اور انجوئے کریں پھر بھی مہنڈی والے دن لڑکا لڑکی والا کمپیٹیشن ہو ہی جاتا ہے ان کے ڈانسز ہماری اتنے زیادہ وہ اس کے باوجود تھا ہمارے ڈانسز کا ٹائم وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ڈانسز کا ٹائم ہے پہلے ہمارے ہوں گے پہلے تو وہ کمپیٹیشن پھر بھی رہتا ہی رہتا ہے وہ تو پھر مزا آتا ہے مزا آتا ہے یہ تو سپائیس ہوتا ہے لڑکی والے کہہ رہے ہیں ہم ان پر ہوتنگ نہیں کریں گے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے ایک بریک کے بعد یہ ایک بہت اہم حصہ ہمارے کلچر کی شادی کا یہ نہیں ہوتا تو وہ شادی دھوری رہ جاتی ہے چاہے کم لوگوں میں ہو یا زیادہ لوگوں میں دلن کا تیار ہونا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں گن مارنگ پاکستان اور ان کی کہانی ان کی ہی زبانی مجھے مسٹرن میسز اسمائل ہمارے پاس ہے مریم اور اسمائل ہمارے پاس یہاں بہت جود ہیں اور اپنی کہانی سنا رہے ہیں اور ان کی کہانی ابھی تک پہنچی تھی جی تصفیریں ہم نے دیکھی اور میں نے پوچھتے پوچھتے میں رہ گئے کہ یار یہ میک اپ یہ جولری یہ کپڑے یہ تو ہمیں پتہ کرنا ہے کہاں سے بنوائے کیا کیا اچھا پہلے ویسے میرا جو اپنی شروع میں آپ پلان کرتے ہیں شادی کا کہ یار بس دو ایوینٹ کر لیں گے اور کرتے کرتے پتہ نہیں کیسے اتنے سارے ماشاءالل سے ایوینٹس ہو گئے ہمارے اور ہر ایک ایوینٹ پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائنر کو پہنا تھا مائیو سے اگر میں سٹارٹ کروں تو مائیو پہ میں نے پہنا پہلے میں کی تھی میوزیکل نائٹ ٹیم جیسے یہ بول رہی ہیں تو میں مائیو کا جوڑا دکھا سکتے ہیں مائیو مہندی ہے کیا ایک تھا میوزیکل نائٹ ہم نے دکھایا یہ جو ہم نے دکھایا یہ میں دکھایا ہیے یہ مہندی ہیے کان سے خ片جہ بطولe خ片جہ بطول اسف آخر کی مائیو کی پہلے میں سنوبا سے کسے سنوبا 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 ناہور میں غلبرق میں اچھا Ottawa میو کی مجڑی میرے تسویر drummer گرین جوڑا تھا مازور نائٹ ہماری وہ گرین جوڑا تھا پھر ایک مائو کا بھی ہم نے کروایا تھا دیکھو پھر مائو کی تسری دونو جلدی سے میں دکھا تو مائو پہ میں نے پہنا تھا راجہ سلل یہ نہیں ہے مائو کی کیریہ یہ اس مہندی اس مہندی مائو کا ہم نے پر ویڈیوز بھی دیں تھوڑی لیکن ہم نے وہ پر ویڈیوز بھی دیتھوڑی چھوٹ کروایا تھا زیادہ پھر خر جا کے مائو پر ویڈیوز بھی کیا تھا اچھا تو اپٹن کھیلی تھی اپنا کریے کہ میں نہیں لگاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ لیکن اپنا جو لگایا بڑا اچھا اس کا result تھا اس لکھ اپنا جو ان ساف ہو گیا ایک دم سے رنگو اپنا سای کا اپنا نگ رکھتا ہوں اس کے بانیہ ہاں گا بلکہ اپنا نتاشا نے ہوسٹ کی ہماری بوست ہے نتاشا بری ہم نتاشا اس کو نتاشا ڈالی کہتے نا اس نے ہماری ڈھول کی گھر پر ارینج کی تھی تو اس دن بینہ تھا راجت صلاح الدین اور اس کا جو میک اپ تھا وہ کروایا تھا حفظہ خان سے پھر اس کے بعد جو آیا نکاہ کا ایونٹ نکاہ پہ بھی حفظہ خان سے تھا نکاہ کا وائٹ والا جو تھا ساراپیز وہ دکھائیے ذرا باغم دوڑی کرے پیچھے سے یہ لگاؤ وہ لگاؤ یہ بھلا جوڑا کس کا ہے یہ فرین فاتیمہ کا کس کا فرین فاتیمہ فرین فاتیمہ اور یہ جلری جو ہے یہ کندن این کو کی ہے بہت پیاری جولری این کی اور رکھاو ذرا نکاہ کی جولری وغیرہ کا کلوز تھا یہ تو نہیں ہے تو کس دن ہے یہ نکھا ہے نکھا ہے جوڑا بھی بہت پیار ہے جوڑا بھی بہت پیار ہے لوگار میں بہت دیزائنرز ہیں بہت دیزائنرز ہیں اور تم نے سب ڈھونڈے کیا ڈھونڈے میں نے اوبیسٹی پھر ہے کہ کلوک میں نے ڈیسائیٹ کی کہ اس دن یہ پہننا ہے پہ سب ڈیفرنٹ ہو ایک دن فراک پہن لیا پوری ریسرچ کی جولری کی تی پیار ہے بہت پیاری جولری ہے ان کی کمال ہے ہاں ختم ہے جولری بھائی لاہور کی بہت پیاری جولری وہ ہمارا سیٹ اپ بھی جن سب نے کیا بڑا اچھا سیٹ اپ کیا کیونکہ مجھے نہ میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پاتی ہوں تو مجھے سارے کام خود کرنے کی دیسنٹ ہے نکا کا سیٹ اپ تو خود مجھے نہ سارے کام کرنے کی یہ وہاں پر ہے ایکسپورٹ ایونٹس کے نام سے ملزے اور ان کی ابنیو مارکی تو وہاں پر بہت سارے ایونٹس کرتے ہیں بھرثو데یس ہوں посмотрим viu điều کوئیGhری Rap um چلے جاتے ہیں ہمارے بھائیں ہیں بڑے پیارے تو ہمارے بھائیں ہیں ہم پر کافی بھائی ُ knit کشی đیشcor یا لگے تھی اپins د ہوجود تو میں نے چل رہے تھے اور میں شادی سے 20 دن پہلے لہور گئی تھی شادی کرتے ہیں پھر لہور گئی پھر سارے ارینج کی چیزیں یہ تمہیں دولن کہہ ہو کیا کہ دولک پھر لگا ہے سنے وہ پھول سی لگا ہے پھول نہیں وہ انتری والے چاہیے ہم دونوں کو شادی سے مہینہ پہلے چھٹی ملی ہے اس سے پہلے میں بھی مداب کام پہ بھی 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 تھا ہمیں شادی سے مہینہ پہلے ہی سائی چھٹی ملی ہے اس سے پہلے گھرولے کچھ کام شام کرنا شروع ہو گئے جسنا گھرولے آپ کرتے ہیں شادیوں کے لیے ہم دونوں کو پرسنلی مہینہ پہلے ایک ٹائم ملا تھا پھر ہم نے مہینے کے اندر ساری تیاریاں اپنی اچھا اچھا تو بس وہ فیملی بہت اگر آپ کی سپورٹیو ہو میری بہنوں بہنیں ان کے حسبین اور سب نے اس کی فیملی نے بہت تو سب باہر کانیڈا سے آئے تھے اس کی فیملی سب آئے اور سب کی ملی جولی محنت تھی جو کہ آپ اتنا اچھا کر سکتے ہو لیکن پھر بھی کافی سٹریس رہتا ہے آپ کے اوپر باقی چیزیں تو کپڑے ہو گئے جنوری ہو گئی میک اپ ہو گئے وہ تو چلو میں خود سے ڈیسائیڈ کر رہی اب ایوینٹس کی مجھے بہت ٹینشن تھی کہ بھئی اب میں وہاں ہوں نہیں اور کوئی دیکھ نہیں رہا اور میں جاؤں وہاں پہ اور ایک سرپرائز ملے اور وہ چینج بھی نہیں ہو سکتا سا رہی بھائی 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 بھی دیکھار ہے کیا ہو تو تھا تمہیں میک اپ پیمی ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہے ہیں ہم ویڈیو بھے گئے تھے پھر اس میں ان کو کہہ رہی تھی مہنوالے ایوینٹ پہ ہم پہنچے کیونکہ ہم نے پہلے شوٹ کروانے جانا تھا تو ہم شوٹ کے لیے پہنچے تو وہ انٹرنس پہ ہم نے چینج کیا تھا تو میں ان سے کہا فورن سے کی کلر نہیں اچھا لگ رہا ہم دونوں ہی گئے تھے شوٹ کروانے کے لئے تو ہم نے فوراً چینج کروانے کے لئے ہم چینج کروانے ہیں ماریم تمہیں چار بڑی بہنیں ہیں ماشاء اللہ سب مارید اور آپ کے کتنے بہن بہن ہیں میرا ایک بڑا بھائی اور چوٹی بہن ہے بڑا بھائی مارید ہے اور چوٹی بہن کے بھی چاہدی ہونے ہیں اچھا وہ جن کا نام ماریم ہے اچھا 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 سو وہ سب نے ہنگامے کی خوب مقابلے ہوئے بہت بہت سب نے پارٹیسپیٹ کی سب نے پارٹیسپیٹ کی سب نے پارٹیسپیٹ کی واو 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 کیا فیوچر پلانز آپ دونوں کے اب آپ پلائنگ کرتے ہیں تم نے لو پڑا ہے کیا فیوچر پلانز آگے کیا پسو کرنا ہے اچھا میرا جو اپنا ویسے پلان یہ تھا ابھی تک تو انتی اپنا جوب کاراچی سے سٹارٹ ہو گیا جب تک لہور میں تھے تو میرا تو یہی پلان تھا کہ اوکے ایل سی کہ اون این اوف میں آکے کاراچی کبھی کبھار تھوڑا بہت کاراچی ہے ہمارا کام آکا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اب چونکہ ان کی جوب بھی کاراچی سے ہو گئی ہے تو میں نے اب تھوڑا کام کنٹینو کر لیا تم نے ایکٹنگ شروع کرتے ہیں ایکٹنگ ہاں میں پروجیک کر رہی ہیں داتس گوڈ تو تمہیں آگے لاؤ پریکٹس کرنی ہے لاؤ پریکٹس کرنی ہے بھی میں یہ تھوڑا اون این اوف تم ساتھ ساتھ جا ہمارتے ہیں لیکن مجھے ہمارے ہیں لاؤ پریکٹس کریں میں بھی اس کو ہی 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 رکومنڈ کرتا ہوں کہ پریکٹس کی سایٹ پر بھی آئے کیونکہ اس نے دیگری کی بھی لیکن اس نے پریکٹس نے کی بھی آئے تو وہ بھی ایمپورٹنٹtte تو اسو میں کہتا رہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائن لاؤ پریکٹس کریں اور بیسی کھوڑ اور پیچر جو ہے بسی کھوڑ میں اپنے کچی چھوٹا سپان ہوتا ہے لیکن ماشرہ جز اچھی ایک رسی ہے یہ جگہ رجائی ہے اچھا لنبا سان سے ریزیٹ سکتی ہے تو میں السبب لیکن ہے بلکل ہوسا ہے نیدا آپ پلان کرتے ہو سا کچھ ہے تو جو میں تجہیے میں نے سوچا تھا تو نیئے میں یہ جاں ہوں گے میں آنگی نہیں کچھ آئیے بریک لوں گے پھر دیکھوں گی کیا کرنا اس کا کیا ہوگی جو اس کا سکتا ہے اس کا کیا ہوگی جو میرے پلان کر سکتے ہیں ساں جس گئی پر رہے ہیں اب جو پر جیسے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہوں اگر بریک لے نہ آنوں گی پر تھوڑی پریکٹس سٹار کروں گی تو آپ لوگی تایمینگ مارچ کرتی ہے آپ کا جانا آنا ان کی رکاردنگ کی تایمینگ آپ کو بتائے شوٹس کا جو ٹائم ہوتے ہیں یہ ایونگ میں فری ہوتے ہیں میری جوپ کی کچھ نیچر اس رہا ہے کہ یا تو فلائٹ ہوتے ہیں تو دن ایل بی گون فرسوم دیز تو جب آپ لوگی مرک کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کی تاہمینک تاہیر لکھتا ہے اگر فلائٹ نہیں ہے تو کسی کھانتا ہے وہ مرضی ہوتے ہیں نا پر ٹائم ایک بھی ٹائم قرارات مگر ایک لمزد پر ٹائم کھائی مجمع اللہ پر ٹائم کھاٹ رہی جو پر ٹائم کھانکہ کھانے کا ٹائم کھاناں لگا آپ کو کھانے کا ٹائم کھانا جو؟ ٹائم کھانے کا ٹائم کھانا ہے مجھے چار سال ہو گئے میں کبھی بانس روڈ نہیں گئے میں ہماری کارچی آتی تھی شوٹ ختم ہوا فورا لہور یہ چونکہ آپ فریو ہوتے تو ہی چلے جاتے ہیں تو مجھے کبھی اس طرح سے ملا نی ٹائم میں ہے تو ڈی ایچ سے باہر نہیں نکلتی بانس روڈ لڑکوں کے لیے سائی رہتا ہے شو بس کی بھی اور لڑکی نکلے اس کی وہ والی چیز ہے یہ ایشو ہے ایسی جگہوں پر لے کر جانا ان کو تھوڑا سا ایشو ہو جائے ایشو ہے 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 ایش ماشاءاللہ بڑی اچھی رہیں گے میں اس کام میں تھوڑا سا شایتا ہوں میں ذرا بیک فوٹ کے اوپر بٹ جو ان کی پرفورمنس سے انتھی ان کی سائٹ کی ساری بہت اچھی تھی ہمارے سے ذرا اوپر تھی دکھاتے ہیں بھائی موسیقا موسیقا ہماری مورڈن برائید ہر برائید کو رونے کار مجھے موسیقا 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 تو میں تھوڑی سی اموشنل ہو گئی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا میں ہو گئی بگرز آپ اپنی فیملی کو دیکھ رہے ہو تو آپ کو اس لئے رونہ نہیں آتا کہ آپ چلو انہیں چھوڑا ہے آپ کو یہ آتا ہے کہ انہوں نے کتنا پیار دیا کتنے پیار سے آپ کو ایک رخصت کیا انہوں نے اپنی افرٹ پوٹ کی سو اس چیز پہ آپ اموشنل ہو جاتے ہیں یہ ایسا اموشنل مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کسی اور کی رخصتی دیکھتے ہیں تو پھر ویسے ہی آنکھوں میں آسو آجاتے ہیں لیکن وہ والی چیز ہے جیسے تم نے کہا کہ تمہارے اوپر وہ مومنٹ آیا آیا اور وہ حساس آکے وہ ختم ہو گیا یہ کوئی جان کے نہیں روتا اور یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کہ بھئی رخصتی تو رونہ ہی ہے یہ کچھ مومنٹ ایسے ہیں جیسے کہ نکاح کے ٹائم بھی مجھے رونہ آنا شروع ہو گیا تھا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ مجھے کیا ہوا میں اس سے پہلے تصویریں بنا رہی ہوں گھوم رہے پر رہے ہیں وہ مومنٹ جب وہ سٹارٹ ہوا تو میں رونہ شروع ہو گیا یہ آج میں کیوں رو رہی ہو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی وہ چیز یہ ہم لڑکیاں سمجھتی کہ آدمیوں کو تو سمجھ بھی نہیں آئے وہ کہیں گے یہ کیا چیز ہے تو شادی ویکس ہوتے تھے میرے شو پہ اور میرے انسام میں لڑکیوں کی رخصتی ہو رہی ہوتی تھی میں رہے ہوتی تھی آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا اچھی یادیں بری یادیں لڑائی پیار سب یاد آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چلو پائنلی آج آپ وہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آبیس نہیں ماشاءاللہ ویسے دیکھیں شادی سے پہلے چاہے کتنا بیاد ایک دوسرے کو جانتا ہوں شادی کے بعد کی لائف ایک الگ لائف ہوتی ہے اچھلی پردہ تب ہی اٹھتا ہے ماشاءاللہ تین مہینے ہو گئے شادی تو بھئی اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ مریم کی کوئی ایک بیسٹ کالیٹی جو آپ کو ایک وائف لگ رہی ہے اور ایک تھوڑی سی گر بڑ کالیٹی اور بائس فرسا تم سے بھی یہی پوچھوں گی کہ اسمائل کی کونسی ایک 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 کالیٹی جی سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ یہ جو بھی ہے آپ کے موکے پر ہی ہے پیٹ پیچھے رہی ہے کہ پیچھے کچھ اور ہو جائے گی آگے کچھ اور ہو جائے گی کبھی کبھار یہ کالیٹی کھلتی بھی ہے کچھ لوگوں کو وہ ہی باتیں لگا ہوں اس کے آگے اسی بات کے پر آن لگا ہوں بات کبھی کبھی تھوڑا سا غصے والی بھی ہیں تو یہ ایک ان کا بس ایک پوائنٹ ہے کہ تھوڑا غصہ زیادہ کرتی ہے لیکن ویسے جو بھی ہیں یہ آپ کے موکے پر ہیں اور اسی ٹائم آپ کو کلیر کر رہیں گی تو ہماری کوئی ایسے مطلب ہر کپل کے اندر نوک جوک تو ہوتی ہے لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کے لیے دل میں گرج نہیں رکھا جو بات ہوتی ہے اس کے بات ختم بس ختم کر کے ختم یہ سب سے اچھی بات تو یہ اچھی اور بری دونوں کوالیٹی میں آپ شمار کرتی ہے کہ جو اندر ہیں وہ موپے گرج رکھنا جو ہے وہ بری بات ہوتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ میں بہت کچھ بول دیتی ہوں تو یہ سن لیتے ہیں مطلب میں کبھی کبھی ایکسٹریم کر جاتی ہوں جو کہ مجھے بعد میں ریلائز ہوتا ہے کیا میں نے کیونکہ میں تھوڑی میں آپ کو بتایا نا میں چیزوں کے بارے میں ٹرسٹ نہیں کر پاتی کہ کام میں نے کہا تھا اب بھی ہونا چاہیے تو لیٹ کی ہو گیا میں پینک ہو جاتی اس میں میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں یہ چھو کر دیا میں بھول جاتی ہوں کہ میں کسے بات کریں تو اس ٹائم پہ یہ میری بات کو برداش کر لیتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی کالیٹی ہے پول مائنڈی ہے تھوڑے پول مائنڈی تو بالکل بھی نہیں ہے بہت غصے والے ہیں تو ہماری مطلب کافی تکراؤ ہو جاتا ہے لیکن اس تکراؤ میں بھی یہ بھول جاتے ہیں مطلب اس ٹائم تکراؤ ہو گا اس کے اگلے سیکنڈ ہم نومل ہے یا میں نومل نہیں ہے تو یہ نومل ہے اور اچھی بات یہ ہے بری بات یہ ہے کہ کمرے میں یہ بہت گن ڈالتے ہیں اور میں تنگ آ جاتی ہوں صبح بھی آتے وقت میں کہہ رہی ہوں یہ بیک میں نے بند کیا آپ کیوں کھولنا یہ بیک تو میں پہلے نا آپ بھی سلی اپنی بہنوں کے ساتھ بھی آپ روم شیئر کرتے ہو تو ایک عادت ہوتی ہے آپ کو اس نے اپنا کام کیا آپ نے اپنا کام کیا آپ کو وہ عادت ہوتی ہے اب آپ کو دو لوگوں کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو مجھے کبھی غصہ آ جاتا ہے تیار بھی ہونا یہ بھی کرنا ہے اب تمہارا کام بھی میں کروں گی تھوڑی ہیلپ کر دو یہ ٹھوڑی پاکستانی آدمی ہے لیکن میں تھوڑا تھوڑا کام کروا کہتی ہوں کہ یہ کام آپ ہی نے کرنا ہے تاکہ پتہ ہو کہ صرف عورت نے سارے کام نہیں کرنے تھا آپ نے تو بات نہیں ہیلپ ایسی بات نہیں ہے کہ ہو ہے لیکن یہ آدمی کی مجھے لگتا ہے they don't understand this thing کہ کرنا ہے وہ ان کے پریکٹس ہو جاتی پہلے بھی تو اکیلے رہتے تھے فیملی ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی وہ کینیڈا تھی تو یہ سارے کام خود کرتے تھے آپ ان کو بتا ہے بیویا ہاں کی تو اتنے لینچ کے سارے پڑا کرنے کی خود کیوں ہو یہ آدمی یوں کہ نا یہاں پہ فیڈ واؤز ہے میں تو بیس تاہل ہوگا سکھاتے سکھاتے اپنے میاں کو کافی کی مشین لاکے رکھئے کمرے میں رکھی لیا ہے سنو کافی بنا دو ارے یار خود بنا لو یہ لڑکیا خراب کرنے گی ہمارے کھول کے بند نہیں کرنی بھائی آپ کو یہ کیا بات ہے کچھ پریولیجز تو ہوتے ہیں شایدی کہ وہ آپ اسی طرح انجوئے کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ پرین نہیں ہوتے ہیں بھائی کتنے بھی سال لگا لے نہیں ہے بطلب میں اس معاملے میں بلکل ایسے نہیں ہے جیسے ایک سو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بہت سفائی ستھرائی کا بہت خیال ہے واشتروم سے وائپر مار کے باہر آتے ہیں شکر ہے تو یہ اکیلے رہنے کا فائدہ اور پہلے اپنی سارے کام خود کرتے تھے روم سارے چیزیں اب جان پوچھ کے کرتے ہیں کہ یہ کر لے گی تو کبھی آگے ارادہ ہے جیسے تاملی کیانڈا میں آپ لوگ کیانڈا موف کرنا یا کچھ ایسا چوچا ایسا چوچا نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پر اپنی جاوب پرسو کر رہا ہوں اور ایم تو میرا ہے ایک اچھی ایلین انشاءاللہ جوائن کریں لیکن ابھی بھی بہت اچھی آپ انسٹرکٹر ہیں اور اپنے میں گے نے یہاں پر پرکڑی جوائے پرکڑی کچھ رہا کچھ رہا اگر کو آقاکہ بس شکاحت رہا اس ملطیا ٹوچی ہوگی اپنے پرکڑی ٹویک اللہور اللہور نمیم ٹویک 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 ہم نے انہوں نے کافی کرا ہی نہیں ہے وہ چھوٹے تریننگ ایرکافت ہوتے ہیں اس کے اوپر کافی ان کو ملتے ہیں پرپوزل تو نہیں وہ جاہز میں دیا ہے انہوں نے پرپوزل جاہز میں دینے گا ایک چھوٹا سا ہوا تھا ایک مومنٹ اسا تھا تھا ہم ہم جوئی روئیٹ پہ گئے تھے سو ان کے بڑے اپنی تقنیق سوتے ہیں ایڈونہ نوکو کالیتے ہیں تو وہ اس میں مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ سید اس اس سے یہ کروں گا اس سے اللہ در بھی کہہ رہے تھے اس سے ہے کہ اس سے ہر مجھے کہتا ہے ہے کیا تھا آپ نے کہے بھی دیا کہ کہ میں جانتے ہیں کہ میں نے کوئی رہا کہا ہے سو ان کے بعد میں کہا ہے knees pull that out کہا ہے اس لکھتا ہے کہ سو ایک جات ہے اسے میں ہے ہاں ہاں لیکن سے اللہ مجھے کہا ہے کہ میں ٹھلا کو مجھے اور ٹھلا ہے وہ اسے پروٹے چاہی ہے ہم ہم نوورز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک نورمل ہم لوگ کیوں کہ آدھی ہو جو لیکن اگر کوئی باہر والا بندہ ہے تو اس کی لئے ہالا ٹائٹ ہو جاتی ہے ملکو جسے آپ یہ سیساو رائٹس کے پر بیٹھتے ہیں تو میں ان چاہی سے گھڑتا نہیں لگتا نا مجھے لگتا ہے ان چاہی سے در میں رائٹس پہ نہیں لیتی ہاں کیا جوڑی ملائی اللہ ایک چوڑے سا بریک لے رہے اور کہانی سنو ویک میں آج ہمارا فینیلے ہے آخری دن ہے ان کو بھی کچھ کہانیاں سناتے ہیں یہ تو سیلیبٹی کپل ہے نا ہم عام لوگوں کی کہانیاں بھی سناتے ہیں گوڈ مارننگ پاکستان ویلکم ویلکم باک گوڈ مارننگ پاکستان جی اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں اور آپ کو مزید کہانیاں سناوں ہمارے ساتھ مریم اور اسمائل موجود ہیں یہاں اور میں بتاتی چلوں کہ کل کے کراچی کنگز کی جو وینر ہے جنہوں نے ٹی شرٹ جیتی ہے وہ ان کا نام ہے انائیہ قدوس فارم اسلام آباد آج کا سوال ہے کراچی کنگز کا اگلا ماچ کس ٹیم کے اگینسٹ ہونے والا ہے جیتنے والے کو ملے گی کراچی کنگز کی طرف سے شرٹ ٹی شرٹ اور یہ بھی بتاتی چلوں گے کراچی کنگز کے سپانسر اس سیزن میں کون ہے ون آئی ایکس بات ٹائٹینیم سپانسر ہے بانک سلامی پلاتینم بانکنگ پارٹنر ہے پیپسی آفیشل بیوریج پارٹنر ہے جی ای 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 آ ای ای آ ای آ ای آ 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 ہے جی سو اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سے چلوں اور اسمائل اور مریم کی پیاری پیاری ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس ریڈی ہو رہی ہیں وہ دکھاؤں میں آپ کو ملواتی ہوں جنرل کپل سے سو جنرل کپل ایک لاف سٹوری سنانے والے ہیں جو ان کے ساتھ ان کی کہانی کیسے شروع ہوئی اور ابھی تک کہاں پہنچئے جنید خان ہیں مانور جنید میرے پاس موجود ہیں اسلام علیکم ملواتی ہے کہ کاندان کی خاندان کی سوچے کیسے ہوگی اب جیسے یہ میرے ہیں ہمتوں کے بیٹے ان کے بھائی تو نہیں کہتی تھی جنرل بھائی یہ وہی والے سٹوری ہے جن کو جنرل بھائی بولتی تھی یہ سیم بحثی سٹوری ہے مکسا جب یہ پیدا ہوئی تو I was in senses کے آر یہ ہے 10 سال کے ہوں گے آپ کتے کتے بڑے انساں نہیں اتنا بڑا نہیں تھا لیکن یہ almost 6 to 7 years کا تھا ہم لوگ I was sensibly کیونکہ میں مامو تھے شادي میں ہم لوگ تھے تو she liked کہ میرے سامنے ہی ہوئے تو ایسا کوئی mind match نہیں تھا نہیں تھا بالکل صحیح کہ وہ بھائیوالا فیلی ہوں یہ ہی ہوئی ہے Junaid بھائی بھی موان کنسان لانا، قشی خبی ایسا تو موجودہ اسے ابب خود ر jsemسگو تو ان کی اببہ نے گال بڑے پکڑے ہوں وہ آتے تھے اور ماں نے آواز لگاتے تھے ماں نے مانو کو کوئی کچھ بس گئے تو اس طرح تھا تو نا ہماری پوتین کے ندیم میرے اببو ہیں کہ ہمارے اببو سب سے چھوٹے ہیں تو لادلے بھی ہیں ایک طریقے سے فیملی میں ہم سب جوائن فیملی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ندیم کی ایک بیٹی لوں گی لیکن میں مہانو لوں گی کیونکہ عزیز کو پسندے یعنی کہ ان کے اببو ہے وہ آپ کے پپا ہوئے ہیں ہاں پپا سوسر لیکن اب تو وہ نہیں ہے تو ان کے خواہش تھی کہ مجھ سے جو آپ کے اببو ہے ندیم ان کی بیٹی مجھے چاہیے مجھے چاہیے بس گئے تھی لیکن مجھے بالکل نہیں اب میرے پپا کے تر چار بیٹے اب کہا کہ جس سے بھی ہے یعنی لوگی ضرور لیکن ندیم کی بیٹی ایک لوگی ہے تو پھر میں نے کہا نہیں کچھ بھی ہو جانا میں نہیں کروں گی کہ میں نے کھاندار میں چاہتی بھی نہیں پیشتا ہاں پس یہ یار پر میں کہہ رہی ہے نہیں چاہتی تھی کیسے زندہ ہے آپ اس کے سان کے روز میں نہیں چاہتی تھی چاہتی تھی سچ کہتی ہے وہ ان میں بہت سبب ہے بہت سبب ہے ایتی دکا رجعت کیا اب جیسے مہم کھہرت ہے کہ ایک آرینج میریجز ہوتی ہے تو ان میں منگنی ٹوٹ جاتی ہے بدن ایک یار ہارلی دو یار ٹوٹ گئی دوسرا کر لیا دوسری ٹوٹ گئی it was seven years جو میری انگیجمنٹ تھی سات سال ان سے ان سے ہی اور شاہدی بھی نہیں سہی ہے بھائی یہ بہت مرموط تھے بس ایک ہے تو آپ دکے رہے میں الہم دلی سات سال کی منگنی میں کتنی دفاکہ میں منگنی توڑی ہوں اگر مجھے وہ چوڑا نہیں دیا اگر مجھے بلا نجھا کر لیکنی گئے اچھا انہیں منگنی بھی ایسے ہوئی جیسے ہماری پکوائن ندیم اچھا ہے اس کو لے کے چلے گا کیونکہ یہ ہے موہر جو بھی آتا ہے بول دیتی ہے تو یہ ہے اور یہ ہے تھوڑے یہ ہی پڑھا سکتا ہے یہ واقعی پتا ہے اببو کو واقعی والدین کو سب پتا ہوتا ہے کہ بیٹی کو کون ایڈجسٹ کر سکتا ہے تو یہ ان کو تھا کہ اببو نے کہا نہیں کرنی ہے تو جنے سے کرو گی میں نے کہا نہیں اببو آپ کچھ بھی کرنا میں نہیں کروں گی تو میں بھائی چھکل صورت کر چاہتا ہے بہت یار کرنے والا ہے بہت یار کرنے والا ہے بس اندر سے ہوتے ہیں میں بھی خاندان میں نہیں کرنی ومنس اگو اور ایک اکھے لڑکی کی اگو اور ایک اکھے لڑکی کی کیا کیا وہی تھی ہے اگو آجاتی ہے بھائی لڑکیوں میں اور اچھا ماشاللہ شیر اس پریٹی ایسی بات نہیں ہے اللہ یہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے ایک سال کہیں بغیر تاریف کر رہا ہے بس اببو نے چنا ہے بہت اچھا تکر جائے یہ تو بات ہے دیکھیں نا مرکتہ ہر چیز، اچھا کہ میں کہلوں اور میکسج کروں ہماری جب انگیجمنٹ ہوئی تو یہ ایتنگ کلیر کیا تھا تو یہ ہماری نہیں کرتا تو تو لفت نہیں کراتی تھی نائی بھائی تو چیہا کٹی تھی میں نمبر بلوک کرتی تھی نمبر بلوک آگی بھائی ابھی تو خوش ہے نا آپ کو بات بہت ہے تو اللہ کا شکر ہے آمین یہ تو نہیں کہا بعد میں لوں گا بتلے نہیں یہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ بابا بعد میں ابھی تو ایجسمنٹ ہے لیکن میرے امی بولتے تھے لیکن میرے امی بولتے تھے مانون نہیں کر مانون نہیں کر مانون بیوکوپی مار پرو ایسا جنید جیسا ملے گا نہیں ایسا جنید جیسا ملے گا نہیں ایسا جنید پر یہ بلوک کر دیا نونا پر پھر آپ نے شکایت کی بائیو دیکھیں مامون میری ساسوما الحمدللہ بہت سلجیدی ہے اور بہت سپورٹیو ہیں میرے لیے سے ایوان دو میری والدہ کی طرح ہی سپورٹ کرتی آئی ہے اور کبھی بھی آپ نے ان کو شکایت کی کہ یہ فون کرتا شکایت نہیں کرتا جب میں ہونے کال کرتا ہوں کہ اس نے کچھ کر دیا تب بھی میرے پاس کال آگئی ہاں ہاں یہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں امومن ایسے کال کی تاتھا ٹائم بلوک کر دیا تو نہیں جائے اچھا میری سالی بھی ماشاءاللہ بہت سپورٹیو ہے ایسی بات میں تو آپ نے کیسے بنایا شاہدی میں ہی رون ہی رہی تھی نہیں یہ ہوا بھائی دیکھیں ہمارے جیسے فیملی کرائیسز بہت ہو گئے بہت سات سالی کلمبارس ہوتا ہے دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ میٹرک کے بعد مگنی ہو گئی مجھے کپڑے بنانے کا بڑا شاہ ہو گئی خوشی خوشی شاپنگ کردی چلو اور یہ مگنی ہو جائے بعد میں ختم کر دوں یہ تھا سوچیں کپڑے کپڑے لے کے کپڑے واپس میں کننے پڑ جانتے ہیں تو پھر کپڑے بنا لیا رام سے کرے پھر اس کے بعد انٹر ہو گیا میرا انٹر کے بعد چار سال میں نے ٹیکسچائل دیزائن پڑی میں نے کہا جب تک تل رہی ہے تلنے تو اچھا تل رہی ہے میں خود چاری تھی تو اب یہ اڑ گئے نہیں اب تو پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے مامو اب ہاں مول ہے تو مامو نے کہا بیٹا ابھی نہیں کیونکہ میرا اببو کا بزنس ہے تو اپسین ڈاون ہوتا ہے تو بیٹا ابھی ہر ماں باپ کے خواہش ہوتی ہے میں اپنی بیٹی کو بہت دو تو مامو مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ کی بیٹی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تو بیٹا ایسا نہیں ہوتا ہر ماں باپ دیتے تم ایسا کچھ نہیں تو پھر کچھ نہیں پھر انہوں نے بھائی یہ اڑ گئے میرے ساتھ میرے جو جیتے وہ بہت 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 اچھا ہے ماشاءاللہ سے تو بھائی اببو تو جہاں تھے اس بیٹی کا کیا ہو رہا تھا حب کر بھائی système یقی muốn کریں اس بیٹی اب ہ یک موحciu کو اور کپڑو مل ساتھ ایسا جب بھائی نہیں ہے جیانے ڈی میرے 45 کلتے ہیں چاہیے دی تو بھائی جو ماشاءاللہ جو بولیں بھائی تو بھائی جو بھائی رہا ہم ہے لیکن میں کبھی بھی میں بولتا کہ آپ اٹھے یا کچھ کریں میں کچھ کریں وہ نہیں کہتے ہیں میں کبھی کے بھی رہا ہے میرا پہلیے ہیں کہ حمدان کو پہلی ہے تو چھوٹی چھوٹی تو اس کی نپ لیتا ہے تو پھر میں نے کہا حمدان کو سولاری ہوتی حالی ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہوتا ہے یہ آہستہ سے اٹھتے ہیں اور شوم چلے جاتے ہیں اٹھاتے نہیں ہے لیکن میری آگنا ہلکے اس سے بھی اٹھ جاتی ہے تو میں کہتے ہیں وہاں اس کو دیکھیں میں ہا رہی ہوں کچھن ساتھ میں میں کچھن ساتھ ان کا ناشتا ہے اس میں بڑا کردار میری ساسو ماں کا ہے وہ بہت ٹرین کرتی ہیں ہاں گروہم بہت گروہم کے آئینے نینا کے حضبینڈ کے ساتھ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے آپ سیٹ ہو گئی ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے اگر لڑکیاں سیٹ ہو جائے تو ہم جیسے لوگ بچارے ایڈیسمنٹ سات سال انٹرلی سائنی ہے مجھے ان کا جو آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ نے بات بولی تھی کہ نہیں چل پاتی دیکھیں لائیو نمونہ آپ کے پاس وہی نا جو کسمت میں لکھا اتنی پرابلمز کے باپ دی وہاں ہو جاتی ہے اور ان کی وجہ سے میرا طولارلنس لیویل جو ہے نا اس کا ہے کہ سات سال اب بہت کچھ بھی کہتے رہے مجھے کچھ نہیں ہوگا اور میری آدھار سے بونہ جو وہا بن سات سات جو کہتے ہیں پیتل وہ لوہا بنتا ہے کیا کسی مجھے آٹی نہیں ماہوری چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے آئے یہ بات کرتے ہیں یا نہیں میں واقعی پھر مجھے شاہدی ہوگی نا پھر مجھے دیا جس یاو میں نے کہا جنیے تم میں سٹیمنہ بہتا میں ہوتی تھا کبکی بھاگ چکی دوستے ہی باپ کو یہ احساس ہو گیا نا کہ آپ نے یہ صحیح حسنا دے ہو گیا لیکن ان کا بچپنہ نکل کر آئے گا یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں تو آپ دہنی طور پر تیار ہیں میں بہت اچھے فیس ریڈ کر سکتا پر یہ دل کی بہت سا نہیں نہیں ٹکے رہنے کی وجہ گیا دیکھیں ایک لڑکا کیا دیکھتا ہے لڑکی میں ایک تو گریس گریس فل ٹھیک ہے الحمدللہ ہے ایڈوکیٹڈ ہیں الحمدللہ ہیں بیک گراؤنڈ وائز ہیں سہی ہے الحمدللہ خاندان کی لڑکی ہے خاندان کی لڑکی ہے دیکھی بالی ہے سامنے کی ہے اب کیا چاہیے مجھد اب اس میں کوئی خاندان بھی اچھے بناتی ہوں ان کو یہ ان کا یہ بھی ہے اسکہ ان کو ان سے پیاری بھی ہیں خاندان بھی اچھے بناتی ہیں اسکہ سے آپ کو مجھے لگ رہے ہیں اچھے لڑکی میں اچھے بہت مشکل ہے لڑکوں کو سمجھائیں اچھے لڑکی ملجا ہے بالکل کے رہے ہیں مصر میں تھوڑی سی نو ٹاؤٹ ارینج میریجز میں سمجھتا ہوں زیادہ تھوڑی کامیاب ہیں کمپاریٹیو لڑ میریجز جیسے آپ لوگی لڑ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وات آئی بلیو کہ ارینج میریجز اچھی ہیں اس میں آپ کو سپورٹ ملتی ہے دیو ٹو بیکگراؤنڈ فیمیلی بیکگراؤنڈ سے آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ارینج ملتی ہے لڑکی ملتی ہے میری طرف سے لڑ ہے بھئی یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ملتی ہے ایسے بگو کے جوتے پڑھتے تھے کبھی کبار تو میں کمرے میں بھی نہیں جاتا تھا بہی پارہ بہت گرام ہے میں گزشے بہت تیز ایک دم ہائپر ہو جاتی ہوں پھر گئی کام رہوں اچھا اچھا ریلیکس اچھا 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 یہ جب میں پیٹھنگ بناتی تی تو میں نے بستر پھیلا کین انٹرسٹ ہے ان کو کوئی آرٹس انڈیزار ان کی اچھا ماشاللہ انہوں نے کھڈی پہ کام کیا بہت سارا کام ان کا ہاں تمہاری تحریفوں کے نا بس جو میرے پورے پندرہ منٹ ہیں وہ تمہاری دانس منٹ تحریفیں ہوئیے آج تمہیں سیدھت چاہتے ہیں گیانتے میں کانی سنو بیک میں کپل آیا میں نے ایسا میانی دیکھا ماشاللہ ماشاللہ یہ ماشاللہ ایسی بات نہیں کیونکہ دیکھیں آپ کی جو تمہیں کچھ تحریفے کر دو ان کی کیا پہوٹی ہے یہ تحریف ان کی تو تحریف کی لاسگی ہے تو بے مصال ہے یہ تحریف ہی نا کہ انہوں نے اتنا برداشت کیا تحریف ہی نا یہ مصال ہے بندہ ایسا بندہ مجھے واقع ہی نہیں بلتا ببوں نے چن کے دیئے ہمارے پاس یہ لڑکی کتی رومانٹک ہے انہوں نے مہندی پہ جو انہوں نے اپنے حضبن کو ویلکم کیا تھا وہ مجھے اتنا دل سے کیوٹ لگا اور اتنا کونفیڈنس تھا اور ایک محبت تھی کونفیڈنس تھا کہ یہ بھائی ہم ساتھ جڑنے جا رہے ہیں اور زندگی بر ساتھ میں بانا ہے سو میں سارے لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں وہ میں نے دیکھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ابھی دیکھیں ہماری کونفیڈنٹ دلنگو دیکھئے بھائی مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا ہمارے کونفیڈ سجلو اقرار ہوا تھا یہ چھوڑی کندھا بس تیرے لیے آئی ہے دیوانا بھائی ہمارے ہم نے کبھی کچھ گانا چلایا کبھی کچھ چلایا یہ جب یہ ویڈیو کا جب ہو رہا تھا ایوز سو ایکسائٹید پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں نہیں کرتی دانس تو میں نے کہا کیوں میری شادی میں کیوں نہ انجویتا اور میں اتنی ایکسائٹید تھی بکوز میں نے ان کے لئے پلان کیا تھا وہ تو میں چاہتی تھی کہ یہ مجھے دیکھیں اور کوئی بیچ میں نہ تو اس میں ایک وہ ہے میں لوگوں کو کہہ رہی پیچھے ہٹ جو اچھا وہ اب بھی میں دیکھتی میں کیوں کر رہی تھی لیکن اس مومنٹ میں میرا گیر صرف داگے تھا کہ میں نے جس کے لئے پلان کیا آگے وہ کیا ملنا آجیں اور وہ میں اس لئے نہیں کیا تھا کیوں کی اچھا شوٹ ہو جائے اس لئے کیا تھا کہ ان کو دکھانا ہے اور مجھے واقعی نظر بھی نہیں آرہا تو میں اس لئے ان کو گھت جائیں پلیز کہ ٹھیک ہے شوٹ بھی ہو جائے گا ریکارڈ بھی ہو جائے گا پر امپورنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہزبین کیلئے کیا وہ دیکھے گئے نہیں تو میرا کیا فائدہ آپ کے لئے سپرائز تھا آپ کو نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا بلکل لیکن وہاں پہ مجھے ٹھیک ہے سپرائز کیا جسارہی نور کیا انٹرنس اور انٹرنس اگر آپ کو مریاں اس لئے مجھے تکھند گنارDe مجھے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے انٹرنس کے اندر ہی آتے ساتھ ہی ساتھ ہوجاو جاؤ اگے سے کون جاتے اکسپریس ہے آپ دونوں میں ماریاں میں توڑا سا شائعہ ہوں ایسا ہی آیام دنیا یہ ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے لڑکیوں میں نہیں نہیں یہاں دیکھ لیں بھائی زبا وہ کسی اور چیز میں ایکسپریسی ہے چلیں وہ بھی ایک ایکسپشن ہے لیکن لڑکیاں ایکسپریسی باقی ہوتی ہیں وہ شربیلی ہوتی ہیں ایک سرٹن ٹائم بات لیکن وہ ان کے ایکسپریشن زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بنایا عورت کو زیادہ ایکسپریشن ہے دکھی ہوگی تو زیادہ اپنے ازاد کر گی خوش ہوگی محبت ہوگی تو وہ زیادہ یہ بہت نیچرل ہے ماں باپ کا اگر آپ دیکھیں تو ماں جو اپنے بچے کو زیادہ ایکسپریس کر دیتی یہ پیار باپ نہیں کر پاتے جبکہ وہ بہت پیار کرتا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں نیچرل ڈالا ہے چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد کہانیاں سناتے ہیں آپ کو محبت بھری سائد کوئی اثر آپ کے گھر والے کو بھی ہو جائے گوڑ مورننگ پاکستان ہماری نئی دولن کی بردے ہے آج ہم آپ سب کے ساتھ ملکے سیلبریٹ کرتے ہیں پلیز مریم آئیے اسماعیل پلیز آئیے اسماعیل نے سرپرائز آ رہا کرتے ہیں میری ٹیم کو پہلے سے پتا تھا پلیز آو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ تمہاری آج بردے ہوتا ہے مرکل سٹوریز لگائی بھی دن بلکل بلکل مریم بہت ساری دعائیں آپ کے لیے آپ کی نئے آنے والی زندگی کے لیے اللہ تعالی آپ کو بہت دھیروں خوشیہ دے ایک دوسری کے لیے مبارک کرے ہم تو کل سے چوتھا کےک ہے یہ چوتھا کےک ہے اللہ آپ ایک دوسری کے لیے مبارک کرے اور بہت کامیابیہ دے آپ دونوں کو جو جڑتے ہیں ایک دوسری کی نصیب جڑتے ہیں ایک دوسری کی محبت کی وجہ سے آپ آگے فلائے کریں یہ ہے فیکٹ اور یہ میں کہوں کہ لوگوں کو یہ بات اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں سٹیبل ہو جائیں شادی کریں گے لیکن یہ ایک نیچرل بات ہے جب دو لوگ کے نصیب جڑتے ہیں تب ہی چیزیں آپ کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں نصیب زیادہ کھلتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ مکا کریں آپ کی واقعی چیزیں بہتر ہوتی ہیں بلکل صحیح یہ میری ٹیم یہ کیک آپ ساتھ لے کے جائیں بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک دوسری سے ہی قسمت سے نصیب بنتا ہے سو وہ اب وہی بات ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کوئی وہ کہتے ہیں کہ توفے دینے میں کنجوس ہوتا ہے میہ وائفز تو کرتی ہیں لیکن یہ اسمائل بھائی کتنے زیادہ دریا دل ہے توفے دینے میں توفے دینے میں خرچہ کرنے میں اچھا جتنا وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو ایک اپنی لیمٹ پتا ہوتی ہے اپنی لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے اچھا متلب میں یہ کہوں کہ کل ہی ڈائمن آج ہے تو یہ آج ہے اچھا تو اس لحاظ سے ہیز گود لیکن شادی سے پہلے تاک برٹھ ڈے ویلنٹائن ڈے یا کوئی اور ڈے ہو تو ٹائن سے چیزیں آجاتی شادی کے بعد بھی پہلا آیا اس پہ لارہ دیا دو دن بعد آئے گا ایسی آرڈ کیا ہوئے ایسی آرڈ کیا ہوئے ایسا ہوا کبھی نہیں آرڈ کیا ہوئے انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر ان کو ان کا گفت پسند آجاتے ہیں مریم کو نا بھی آئے تو آپ کرنے تو پڑھیں گے پسند نہیں مشکل ہے ان کو گفت دینا یا کچھ سیلیکٹ کرنا نہیں not as such اچھا 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 میں جس کو دیتا ہوں کبھی نہیں انہوں نے کمپلین نہیں کیا لیکن موسٹلی یہ ہے کہ اگر میری سسٹرز نے کسی نے بھی دینا ہوا ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے لے رہے ہیں پوچھ لیتے ہیں ان کی چوئس اچھی ہے کپڑے بھی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھی چوئس ہے ان کی مریم آپ کو کہتی کہ اس کے ساتھ یہ معچ کرنے شرٹ بلکل 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 پہلے مجھے اس چیز کا اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن اب شادی کے بعد سے کیونکہ ہم نے از اکپل آگے پیچھے جانا دعوت کے اوپر اکھانا پینا تو اس کے اندر یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آج مارا یہ تھیم ہوگا یہ تھیم ہوگا تو اس پر دیائر کرتی ہے لیکن یہ ہمیشہ سے ان کی ڈرسنگ سینس اور چیزوں کے بارے میں اس پرٹیکولر تو بہت اچھا رہا ہے ہمیشہ سے اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو اس کو آپ پیرنس بہت ماتر کرتی ہے تو میرے بھی کیونکہ میں بہت پرٹیکولر ہوں اس کا جوتا یہ پہنا یہ کرنا ہے تو اس پہنے پوچھتی ہو ان سے کہ میں یہ پہنوں کہ یہ پہنوں پہنے میں پوچھتی ہوں لیکن اند پر کرنی تو ہم نے اپنی ہوتی ہے ہاں کبھی گوباری لیکن پھر بھی ہم بتا نہیں ہم بینیاں جو ہیں نا ہمارے یہاں پہ پس جاتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے نا اب ان پر جا کر چینج کر ہی لیتے ہیں کہ یار اچھا ٹھیک آپ اس کو ایسے کر لیتے ہیں تو ملتی ہے تم لوگ کی چوئس آپس میں یا تم کہتی ہو کہ ساری پہنی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ غرارہ پہنو نہیں یہ اچھا نہیں ہے بیسے یہ ڈونٹ بودر می مچ اتنا نہیں کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو اسے نہ پہنو مجھے شلوار کمیز میں اچھی لگتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے ہم بہت ساری جگہوں پر جب اکثر کبھی کہے نا بہت فینسی جنر کے لیے جا رہے ہیں تو میں کسی دن بہت اچھا مہنگا جوڑے آتے شلوار کمیزیں آپ سستی نہیں آتی ہیں اور میں وہ پہن کے چلی جاؤں گے کہتے ہیں تیار کیوں نہیں ہو کر آئی کل دوستوں کے ساتھ تو بہت تیار ہو کر گئی تھی نہیں نہیں یہ دوستوں کے ساتھ جو تیار ہو کر گئی تھی نا وہ نہیں تم تیار ہو گئے تو پھر جگہ شلوار کمیز آپ کو اتنی پسند ہے تب کیوں کہتے ہیں یار آج یہ کب نے ہلکے کپڑے پہن لیا ہے یہ بس باتیں ہیں ان کی جب ویشن کپڑے پہن لیتے ہیں ویشن کپڑے ان کو لگتا ہے تب میں زیادہ تیار ہوں بھلے ویشن آپ نے کبھی کبھار آپ کو کوئی ٹاپ پسند آ جاتا ہے جو دو ڈھائی ہزار روپے کا بھی ہوتا ہے مجھے تیار ہوں بھلے ویشن کپڑے پہن لیا ہے لیکن آپ نے کچھ پتہ نہیں کتنے کا آپ نے جوڑا پہنا ہوگا اس میں کہیں کہ اس تیار نہیں ہوئی تو آپ کو پسند ہے یا مریم زیادہ تیار میک اپ شک اپ لوڈ رائن یا سادھی سادھی کبھی ہوتا ہے کسی کو نہیں تیار زیادہ کیونکہ کام بھی اس طرح کا ہے تو میں ان کو ڈیلی دیکھتا ہی اسی طرح ہوں روز کئی ان کا کام ہوتا ہے بیسی کے لیے آج کل میری نا میری اکنی ہو گیا تھا بہت شادی سے پہلے آئے ہیں ایک دم سے تنشن چلا گیا لیکن نشان ہے تو ان کو میں تیار ہی اچھی لگتا ہوں کہ ہمارے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں یوں گائب ہو جائے بہتر ہو گئی بہت اکنی ہو گیا تھا اب تو گائب ہو گیا صرف نشان مارک تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لیے ان کو آج کل تیار ہی اچھی لگتا تیار رہا کرو تو ابھی آپ نے ان دون کی لف سٹوری سنیے اب ایک لف سٹوری جو کہ ارینج ہوئی لف سٹوری تو نہیں ہے ایک ارینج کہانی جو ہے وہ ایک نن نے شادی کرائی اور وہ کس طرح آپس میں ارینج ہوئی ہبا اور احسن کی لف سٹوری کیسے نن نے ڈیویلپ کروائی مسز آمیر ان کا نام ہے پلیز آئیے ویلکم کرتے ہیں یہ ہے سیدہ ہبا جو ہے وہ وائف ہے اور احسن جو ہے ہوں اے ہبا جو ہے ہم نے ہم نے اند اب selected جو ہے سساس ارین تھی روزانہ تو آج نمد میاں بھی بی بی کیا قانی تھی بھائی بھائی آپ اپنے بھائی کے لئے لڑکیاan تلاش اور اس میں هلپ کر رہی تھی ہبا کی امی آپ کی ہبا کی امی بھائی بھائی آپ کے بھائی کے لئے گئیں کہیں نہیں ملی سجنی آپ کے بھائی کے لئے بلکل ایکچھلی بھائی جو مدر تھی وہ میرے ساتھ سکون میں تیچر تھی اچھا میں جو سکون میں جاب کر دیتی تو ہم نے کہا کہ آپ ہماری حلک کریں بھائی کے لئے احسن کے لئے ہم میرے کی دیکھیں تو وہ انہوں نے ہبا کی دوست نہیں دکھائی آپ کو کافی ساری ہاں اچھا اچھلی میں اس ٹائم مدلہ پانچ سال پہلے نا اچھا 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 مرے پاس تھی آپ کی واتساب سے ان کو پیجی جاتی تھی تذکل تو ہوتا یہ تھا کہ مما کہتی تھی کہ تم اپنی جو فرنڈز بغہرہ ہے فرنڈسرگل میں دیکھو اور دکھا دو تو میں اپنی کافی فرنڈز دکھائیں تو یہ مطلب میری ساس اور میری ناند وہ کہتی تھی کبھی کسی چشما بھائی کبھی جو ہے وہ دبتہ پہنے کیا دبتہ پہنے کیا نہیں آئیں تو مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوتا تھا میں اپنی مدر سے کہہ دیتی کہ مما اگر مجھے کوئی مطلب دیکھنے کے لیاتے مجھے اس طریقہ سے پیش نہیں کیجئے مجھے اچھا نہیں لگے گا تو پھر اید مطلب رمضان گزری جب اید آگئی تو میرے جو مطلب ننیال والے ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں تو مما نے فیس بوک پہ پکچرز اپلوڈ کری اچھا انہوں نے دیکھی ہوں گی میری نن نے تو پکچرز دیکھنے کے بعد مما نے کہا مطلب انہوں نے کہا کہ آپ سب کو دکھا رہی ہیں اپنی بیٹی کو بھی دکھا دیں مما نے مجھے نہیں بتایا تھا مجھے اس طرح نہیں بتایا مجھے عجیب سا لگتا ہے پھر امی نے تمہیں نہیں بتایا مما نے کہا میری فرینڈ آرہی ہیں اسکول کی ہم نے کھانا مانا بنایا اب میرے ہزمنڈ آئے تو میں بڑی بات کر رہتے ہیں کہ میں تو پتہ سوئمیں کرتی ہوں اور میں تو یہ کرتی ہوں مطلب ان کا بھائی ان کا بھائی نا دیکھے ملڑکی تو بڑی تیز دگری ہے اس طریق سے دگری ہے تو بات میں پتہ لگا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا پھر ان کے فادر آئے مطلب ان کے اور یہ لوگ آئے فادر آئے دیکھنے کے لیے یہ نہیں آتی سیکنڈ ٹائم تو ہمارے کر کے لائپ چھلی اچھا ہمارے راب ہوں باتی لے کر آئیں پھر دوبارہ نیکس سندے ہم دوبارہ دیکھیں گے ہم دوبارہ دیکھیں گے اچھا ہم نے بولا کہ دوبارہ دیکھیں گے موائل کی طورت زلالے تھے کیا سیسے کیوں نے دیکھا تھا پھر دوبارہ آئے یہ تو نہیں بولا کہ گا کے دکھاؤ چل کے دکھاؤ سا دییا کریں دیکھ پھر دوبارہ چھرا ٹارا یا اچھا نائے نائے ٹھول نائے نائے دیکھا اب یہی ہے وہ کہہ رہی تھی میں نے کہا ممہ پلیز ممہ مجھے نہیں کرنی میں نے کہا مہ باب کے پاس میرے فادر کہنے لگے میں گارنٹی لیتا ہوں اس کی تم کرلو میں نے کہا پا بچ بند جانتے ہیں سمجھے ہمارا سولا مہینے رلیشن چھلے اور سولا مہینے میں روزانہ میں نے کہا ممہ نہیں کرنی تو آج کپل ایتی ہے مجھے نہیں کرنی مجھے نہیں کرنی مانا کرنے روزانہ چکڑ لگاتے تھے کیونکہ ان کا اپنا بزنس تھا تو کبھی کسی بہانے سے نکل جائے کرتے تھے کبھی کسی بہانے سے نکل جائے کرتے تو رازی کرنے میں لگے رہے تھے مطلب دیر سال تک رازی کرنے میں ہی لگاتے ہیں میں اپنی آپی کو بولتا تھا کہ آپ بھائی ان کو رازی رکھیں کہ یہ ایک دم سے بیک نہ کر جائیں کہ وہ نہیں کرنی تو آپ لوگ کے ایچ ریفرنس ایتا زیادہ تو نہیں ہیں نہیں وہ تو اس ٹھوڑے سے بھائی اس ٹھوڑے سے بڑی دبلی پتلی تھی لگتی آپ دان پان سی تھی اور یہ بلکل ایسی ہی تھی تو وہ جہاں چھوڑ دے میں ان کو بولتا تھا آپ اپنے بھائی کو مطلب 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 جارے تو ان کے بیش دنگر آپ کے بیش دیں مجھے ایسی بات کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ان کے بات کو سمجھایا کے دیکھیں آپ کو زندگی گزارنے کے لیے میں اگر ایک بہترین ہم سفر ثابت ہو سکھا اور آپ مجھے چانس دیجے کیا جاتا میں ایک آپ کی بہن کو چاہیے کچھ بہر دیکھیں ہی ہیں نے اکران شاہر کان پر لھی2ورا ہوا ساتھ بہنڈ پر لیے میں كان وہ اینتitaire کے لیے میں میں چلے ہوا ہوئے ہیں بکپا لیے مجھے چلے کا اگر tuberی ہو دیجے تھوڑے ہی ہیں جی کوچنگ کے بار میں کھڑا ہے ان کے انددار کھڑا ہوتا تھا کبھی تو اچھا لگوں گا کبھی تو اچھا لگوں گا پیار ہو کے جاتے ہوں گے کٹ 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 پر کٹ 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 پر کٹ کٹ خودی آپ کیا رہی تھی کہ ایسا رشتہ نہیں کرنا جو نکس نکالیں جب انہوں نے پسند کر لیا پھر آپ کر لیتی کر لی نا پھر اب کر لی نا آپ دیکھیں اس پہ بھی یہ کیا رہی تھی اب کر لی نا پھر بھر ہی تھی تو نکرے دکھانے چاہیے لڑکیوں کو کیا کہتی ہیں آپ بلکل ان کو سمجھانا چاہیے نہیں دکھانے چاہیے سیدھے شوہر پر نہیں دکھانے چاہیے دکھانے چاہیے تاکہ سیدھے دکھانے چاہیے دکھانے چاہیے مط مانے ننے تڑپائیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے اس کی قدر ہوگا ہے اندکہ ہوگی ہے لیکن یہ ایک ہے اللہ کا شکر ہے جتنے بھی کمپلکیشنز ہیں لڑکی نخری جتنے بھی کر رہے ہیں لیکن وہ جو ایک میں نے کہا نا نکاح کا جو کانسپٹ ہے نا وہ ایسا ہے الحمدللہ جب آپ نکاح کر لیتے ہو نا تو وہ اٹریکشن اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں ایسا ہے کہ بس آپ یہ نہیں کہ اتنی زبردستی کر کے نکاح کر دے مطلب بے جوڑ بھی نہ ہو کئی نا کئی مابا کوئی اچھا جوڑ دیکھتے ہیں نہیں جیسے ان کا تھا ان سے مولتے تھے نہیں کرنی کہ میرے اببو کو پیرلائز ہوا تو جب ان کا فون آیا نا تو میں نے کہا جنہیں اببو کو پیرلائز ہو گیا یہ ہیدراباد سے اسی دن آئے میں نے کہا اللہ یہ اٹرہ یہ نہیں بڑھا پھر میں ہے پورا اور ہسپٹل میں بھی آگا خان میں بہنی اچھا چلو یہ تو ہو گیا نا آپ لوگوں کے تو آپ نے کیسے امپریس کیا مطلب تمہاری بہنوں کو بہنوئی کو امی کو آپ نے کیسے امپریس کیا اور تم نے بھی کیسے امپریس کیا اچھا ان کے گھر والوں کو پہلے میں میرے اپنے گھر والوں کو بتاتی میرے گھر والوں کو ایک تو میری نیچر کا پتہ ہے کہ آپ میری جہاں پر آڑ گئی ہوں نا میں تو وہ ہونا ہی ہونا ہے تو میں اپنی چیزوں کو لے کر تھی پرٹیکولر ہوں کہ میں نے اب یہی کرنا ہے تو وہ ان کو پتا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا کہ میں کوئی دیسیجن لوں گی وہ غلط نہیں ہوتا ہے کہ میں ان کو دیکھ کر اپنے گھر کے محاول کو دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھ کر ہی لوں گی کہ یہ سب اس میں اجسس ہو پھائے گا کے نہیں اور پلاس آپ کی فائملی آپ سے اتنا پیار کرتی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جہاں بچے کی کچھ ہی ہے اور ان کی فائملی کو بھی یہاں تھے نہیں وہ باہر کینیڈا تھے تو گھر کے ایک دو میمبر جب آپ کو ملتے ہیں اور دین دی ریلائز وہ آپ کو کوئی بھی آپ کو اسے بنا دیکھے بنا جانے نہیں کر سکتا آپ کی کچھ بھی لائکنے سو جب تک آپ کی فائملی آپ نے ملے ملے ان کی فائملی کو اور دن دی رلائز کہ اوکے وہ آپ کو دیکھنے کے لئے ماش اللہ اور اس کے بہنیں ماش اللہ سب بہت جولی ہیں آپ سے ملے تو اسے آپ کو لگے کہ نہیں کہ ان سے پہلے دفاہ مل رہی ہیں تو ہم لوگ بھی اسی طرح کے گھول مل جانے والے تو جب آپ کا اسی طرح کا موسیقی 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 اس کے لئے تو پوپر کلاسز لی ہے نا آپ نے دو سال پڑی ہوں جب تو خدبہ خود آگئی میں نے کہا سندھی میں کلاسز لی ہوتی ہوں تو سراؤنڈنگ فیکٹر ہے نا جی سراؤنڈنگ فیکٹر ہے جی جی سارا ہاں ایک چھوٹے سب بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آکے ہم کہانیاں سنا رہے ہیں آپ کو الگ الگ قسم کی لف سٹوریز کون مانا کون نہیں مانا لیکن دیکھیں جو نصیب جوڑا تھا خدا تالہ نے وہ کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے مل گئے یہاں سے وہاں سے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گوڈ مارنگ پاکستان ورکم ورکم باک گوڈ مارنگ پاکستان میں اپنے جو ہمارے نو بیاتہ جوڑی ہے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے اس شو سے بہت ساری کہانیاں جو ہیں ہم نے سنی تو ہیں لیکن بہت ساری کہانیاں بننے بھی والی ہیں جیسے آپ دونوں نے دوسرے کو پسند کیا اور ماشاء اللہ شاہدی ہو گئی اور آپ لوگا اس کپل آج یہاں بیٹھے ہیں لیکن کچھ کپل جو ہے یہاں کچھ کہانیاں بن رہی ہیں جو ہم نے منڈے سے شروع کیا کہ بہت ساری کانڈیڈیٹس یہاں آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کو کیا پسند ہے اور ان کے رشتے اللہ تعالی نے کہاں نصیب جوڑا ہے وہ شاید ہمارے شو سے ان کے نصیب اس طرح ایک دوسرے کی فیملیز مل رہی ہیں بہت اچھا نی شیٹے آپ نے رشتہ کرانے والی یہاں دیکھی ہوں گی برامو میں ہائے بیٹا پانڈان لے کے لیکن آپ یہاں رشتہ کرانے والی دیکھیں کہ میں تو احران رہ گئی ان کے تو ابھی کھیلنے کھونے کے دینے اور یہ رشتے کرا رہی ہیں سو میرے پاس اس وقت میکرز ہے یاسمین خان اور مزنہ آسد مزنہ کون ہے مزنہ یہ چھوٹی سی اور یہ ہے یاسمین خان ہاں جی کب سے رشتے کرا رہی ہیں ابھی پیدا ہوتے ہی شروع کر دیا تھا کیا جی جی بلکل میرا تو اس سلسلہ شروع تھا میری امی بھائی کے لیے رشتے میرے بھائی بڑے نا چوزی تھے ان کو بڑی پتہ نہیں کیا حور پری چاہیے تھے نکھرے ان کے بڑے نکھرے تھے تو اس سلسلے میں بہت ساری میچ میکرز کے ساتھ میرا کونٹیکٹ دیا میں ایک لوتی تھی تو امی ذرا میری پرانے خیالات کی تھی وہ ان سب چکروں میں نہیں تھی تو وہ واتس اپ پہ یہ کنیکٹ رہنا جانا دیکھنا مجھے اتنا افسوس ہوتا تھا کہیں بھائی ریجیکٹ کرتے تھے کہیں دوسری فیملی ریجیکٹ کرتی تھی تو بس میرے دماغ میں میچ بنتے رہتے تھے یار انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یہ اچھا جوڑ تھا یہ اچھا جوڑ تھا اس کو وہاں دکھا دو اس طرح کر 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 کے پریکٹس ہو گئی پریکٹس ہو گئی اور بگاہدہ میں نے اپنے یونیورسٹی لیبل پر یہ کام اتنا اچھا سٹارٹ کر دیا تم نے دوستوں کی شادیاں کر رہے ہیں میں نے دوستوں کی بھی کروائی ہیں فیملی بھی کروائی ہیں ہاتھ ساپ اپنے دوستوں پر کیا تو بس اس طرح میں پروفیشنل لیبل پر آگئی اور الحمدلللہ ایم ایم سی کے ساتھ میں آٹھ سال سے آٹھ سال سے جی اور کسی کا نا سایم آچ بااد میں سے لو ہمی ابو کو کہہ دیتے ہیں آپ نے شادی کرائی تھی اور ان مارنج بھی تو ہی ہوتا ہے آپ نے گرائی تھی آپ بھکتے ہیں ان کو کہہ دے آپ نے دونج دیا تھا یہ ہو رہا ہے نہیں ارینج میریج بھی آج کل لڑکے اور لڑکی اتنے خود مختار ہو گئے کوئی کسی سے زبردستی نہیں کر ستا ہاں زبردستی نہیں ہوتی ہے وہ آپس میں دوسرے کے ساتھ انتریکٹ ہوتے ہیں فیملیز اور لڑکیا لڑکی خاص کر تب ہی تو آگے وہ ایک پروسس بھڑتا ہے اور آپ کب سے کر رہی ہیں بھئی ماشاءاللہ سے مجھے ٹوئنٹی ایرز ہو گئے ہیں یاسنی ہاں مجھے بندھان رباب علی ماریج بیوروں سے جڑے ہوئے بیس سال سے شادیاں کر رہی ہیں جی انہم دلہ کتنی کر آ چکی ہیں گنتی کی ہے میں خاص سے ٹو ہنڈیٹ سے زیادہ آپ کو بہت ثواب ملنے والا صحیح بات تو میں نے اپنے فرینڈ کے لیے رشتہ جو ہے نا وہ کروایا فرس ٹائم اور بس اس کے بعد سے مطلب یہ سلسلہ میرا چلتا رہا ماریج تم نے کبھی کرائی ہے کسی کی کسی جاننے والی کی اپنی بہن کی یا بھان جی کی کسی کی سجسٹ کیا مشفرہ دیا اس سے کر رہا دیں یا وہ نہیں میرے سراؤنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی موسٹلی میں گوں کہ لاب نارے جی ہیں لیکن ان کو ایڈوائز ضرور کی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے لیکن ایسا ایسا چھ نہیں کیا لیکن اگر کبھی ایسا چانس ہو کہ مجھے دو لگے میرے ایڈ کے لوگ ہیں کسی کو دھون رہے ہیں تو میں ضرور ان کی وہ میٹ اپ کرا سکتا ہے اب تو جو فیملی کیانڈا میں نا آپ کی وہ مریم کو ہی کہے گی کراچی سے کوری لڑکی دیکھ کے بتاؤ یا کوری فلانا لڑکا دیکھ کے بتاؤ اب تو یہ یہاں ہیں نا بہو یہاں ہیں لیکن بہت در لگتا ہے میں کہتی اتنی رسپونسیبیلیٹی کا کام ہے میں کبھی نہ کرو بڑا مچھور ان کو اپنے کام میں مزا آتا ہوگا یہ کپس کو ملوانا بڑا کام ہے میں نے اپنی زندگی میں کرایئے دو شادیاں ایک اپنے مامو کی کرایئے اور ایک بھی اور کسی کی کرایئے مجھے تاں اچھا لگتا ہوتا ہے اچھا لگتا ہوتا ہے جو کرنا چاہتے ہو اور ان کی کوئی پروپلم ہو کسی کو منانا ہو کسی کوئی ارینجمنٹ ہو تو میں یہ ضرور کر دیتی ہوں کہ بھئی کر دے نمبر ایکچینج کر لیتے ہیں لیکن فر ایکسپل کوئی کسی کی فیملی نہیں مان رہی کوئی دوست ہے اس کے گھر جاگے اس کی فیملی سے بات کر لو یا کوئی بھی اور پروپلم ہے اس میں ضرور help out کر دیتی ہوں لیکن ایس اچھ ابھی اس طرح سے نہیں ہوا خوڑا ذمہ داری کا کامل ہم نے ایک ذمہ داری ہو چاہیے ہم بھئی لڑکیوں کو کسی لاؤنج میں نہیں جانے دے رہے بلکہ اپنے مورننگ شو کے لاؤنج میں بلوا رہے ہیں ان کے پاکیج دکھا رہے ہیں میرے پاس جو اس وقت کانڈیڈیٹس ہیں انیکہ تارک بہت پیاری سی پچھی میرے پاس بیٹھی ہیں ان کا پاکیج ہم نے شوٹ کیا ہے آئیے دکھاتے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتاتے ہیں اس سلام علیکم میرا ناما انیکہ ہے میں 22 ڈیرشو ہوں میرے پور زیبیلگ سے تب سے پڑے بھائی ہیں پرس نمبر پر پر سیکر نمبر پر میں ہوں پری تھریکٹھ نمبر پر بھائی ہے پر پورتھ مروں پر میں چھوٹی بہنت میرے ہوبیس ہیں مجھے ککن کرنے پسند ہے اور آئرین کرنا اچھا لگتا ہے اور مجھے بھار گھمنا اچھ لگتا ہے میری امی میرے سے اس نے جرتی ہے کیونکہ ان کو تنکرتی ہوں اور کپڑے جا فلا دیتی اس لیے وہ میرے سے جرتی ہے میں چاہتی ہوں میرے لائے پارٹنر ریسپیکٹ کرنے پیرنس کی اور ایڈیوکیڈڈ ہوں وہ میں چاہتی ہوں کہ میں جائنٹ فرمی میں رہا ہوں مجھے ان فرمی میں رہنا اچھ لگتا ہے کہ میں خود اپنی گھر میں جائنٹ فرمی میں رہتی اور مجھے خوش رکھے اور جب میری چھوٹی موٹی پھاشی جو ہے وہ پوری کریں میں بود مورنگ پاکستان میں اس لی آنا چاہتی ہوں پرکہ میں بہت سارے شوز دیکھے ہیں ویڈنگز کے تو اس لیے میں اس لیے آنا چاہتی ہوں بود مورنگ پاکستان میں اسلام علیکم منیکہ بیگل سلام کیسی آپ بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ایتی چھوٹی اسی ہو ابھی سے کیا زورت ہے شادی کی میرے میں یہاں سے تو اور جاتا چھوٹی لگری ہو سکرین کے مو کابلے میں تھے تو 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 ہاں کی شادی کا کپڑے اور وہ تو بیٹھے ہوئی دا ہر لڑکی کو شادی کا کپڑے اور وہاں شاکتے ہیں دولان بننے کے کیوں دولان بننے کے ہاں آنچری شاکتا ہے ناتری لوگ آنکہ کو بھی ہے natری ناتری آنکہ کچھ لیک ہاں بہترین بننہ چاہتی بس شادی کے بعد میں ہوں اور میں کھوں یوں کا کہا کہ میرا بھی کھئی کریر ہو مجھے میرا بھی کھئی کریر ہو میں بہر اگر بہر چھتی ہے آپ میں بے کر رہی ہمارے میں پہ اس کے بعد میں مProgram داست کر رہا ہوں مجھے کر رہو گی ملوک چیز میں بھارہ انفرست ہے کھا جوب چھتی ہے تمام شادی ہے تو تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو ایسا چھتی ہے یا میا کرے گا نایی بھائی میں لے کیچن میں جا کے کھانے بنام مجھے کون میں کونک ہے جس کو چھوڑ کرنے کا شوق ہے میرے بھی دانش کی بیوی از کنے کا شوق ہے ہر وقت اسٹری کری ہے چب جاؤ اسٹری کر رہی ہوتی ہوتی ہو جائے کون کونس میں حر mice یا کونک ہے اسٹری اور کونک کرناہ کونک کرناہ کیا آپ ہوتی ہے گھر کے کام سے یہ نکھوڑا ہے جاڑوں پتے سے سپائی سے ماسی نہ آئے تو بس مشکل ہو جائے جی جی اچھے تو لڑکا کیسا آپ چاہتی ہیں وہ میری ہنسم ہنسم ہوں کی چلے گا کوئی باتنی گنجا پر نکلا خہر ہے ہنسم ہوں اور جو ہے میری اسپیک کرے میری پہلنس کی رسپیک کرے اور مجھے خوش رکھی کیسے خوش ہوں گی آپ توفے وغیرہ لاکھے دے آپ کی تعریفیں کرے میری تعریفیں کرے اچھے یہ ساری ہیں مجھے سو لگتا ہے اتنی ساری ایکسپیکٹیشن اور باتیں یہ بھی شادی کو ٹھیک ہے شادی ایک ضروری چیز ہے بات کے ساتھ رلیشنشپ ہوتا ہے رسپیکٹ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں تو تھوڑا نورمل رہ کر ہی اس کو لینا چاہیے نہیں کہ وہ بہت فانٹسائز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عبیسلی ہر وقت آپ کی تعریف بھی نہیں کر سکتا آپ کی عزت بھی نہیں کر سکتا آپ ایک ٹائم پر دوستی ہو جاتے ہیں ایک ٹائم پر آپ کیتنی دوستی ہو جاتے ہیں کہ بہت ساری باتیں مطلب آپ بسرسپیکٹ میں نہیں ہوتی ہیں دوستی میں ہو جاتے ہیں اس کو نورمل نورمل لے کر سلیں اتنی زیادہ حوپس بھی نہ رکھیں کہ کل کو آپ تکلیف میں ہو اور اپنے آپ کو مجھے سا لگتا ہے کسی بھی لڑکی کو اچھی بات ہے ان کو کھوکنگ میں انٹرسٹ ہے مجھے بھی ہے ان کو گھر کے کاموں میں انٹرسٹ ہے لیکن اگر آپ شادی کے پوائنٹ او فیو سے سوچ رہے ہیں آپ کسی کو اتنی حوپس مد دیں یہ میرے آپ کو ایڈوائس ہے آپ اچھی ہیں لیکن آپ سوری پر آپ میڈ نہیں ہیں ٹیک ہے یہ کام تو لڑکے کو بھی آنے چاہیے میں بھی آپ کو کہہ رہی ہیں میں گھر پر کچھ نہ کچھ کام ان کو کہتی رہتی ہوں کہ آپ نے یہ علماری میں جسے آپ نے رکھنا ہے تاکہ لڑکوں کو بھی یہ پتہ آنے چاہیے صرف لڑکیوں کا کام نہیں ہے ہم دیکھو اب ہمارے ایڈز جو بن رہے ہیں اب وہ ریلائز کروا رہے ہیں کہ لڑکا بھی ہیلپ کر رہا ہے لڑکی بھی کر رہی ہے چونکہ یہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو کبھی بھی آپ کسی کو یہ مت بتائیں سوری آنٹیاں دیکھ رہی ہوں کہیں گے ہمارے بچی کو خراب کر رہی ہے میں خراب نہیں کر رہی ہوں کہ ہمیں لڑکیوں کو چاہیے ہم ہی لوگوں کی یہ ہم جو نا بھی خراب کرتے ہیں کہ لڑکی کو کنگ آتی ہے یہ آتا ہے وہ آتا ہے ہر لڑکی کو آتا ہوتا ہے اور ہر لڑکے کو بھی آتا ہوتا ہے میں تو میری بیٹا اور بیٹی ہیں تو میں تو ان میں فرط نہیں رکھتی میں نے کہتی بے جاؤ بہن بھائی کو پانی پلاو نہیں بھائی کوئی بات نہیں کبھی بھائی بھی بہن کو پانی پلا سکتی ہے مجھے ٹائم دیں ٹائم چاہیے آپ کو پھر کریں ٹائم شامنا کرے ٹائم آپ کو جدے سارا میں اپنے جوب بھی کریں اور ٹائم بھی دے پھر اے یہ انیگا کی خواہشات ہے اوکے تو وہ اب وہ گنجا چلے گا کہ نہیں چلے گا نہیں نہیں خیال کرنے والا 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 ہے وہ خیر ہے نہیں نہیں ایسا باتنی بال لگ جاتے ہیں آج کل کیا ہوگا اگر گنجا آمی ہے تو کیا کرے وہ شادی نہیں کرے آج کل جوان جوان لڑکوں کے بال ہوتا رہے ہیں آج کل جوان جوان لڑکوں کے بال ہوتا رہے ہیں پریشانی ہے اتنی ہے ٹینشان کوئی بات نہیں ہا وہ تو آتے ہیں تو کوئی مسلا ہے اس میں کہ نہیں چلے گا چلے گا بس پورا پاکیج اچھا ہو رہا چاہیے ہاں جی تو میں نیکس پاکیج آپ کو دکھا رہی ہوں اختر نواز صاحب کا اختر صاحب کو کیسی لڑکی چاہیے وہ خود کتنے ہونے ہار ہیں کتنی سٹین تھے ان میں بھئی وہ کسی کا ہاتھ تھامنے کی آئیے ذرا جانتے ہیں ان کا پاکیج دکھاتے ہم آپ کو اسلام علیکم میرے نام محمد اختر نواز میری ایج تھرٹی ایر اول ہے اور میرے فیملی میمبر ٹوٹل جو ہیں وہ آٹ ہیں مجھ سے جو تین بھائی اور اسسر بڑے ہیں وہ ماریڈ ہیں سائیکنڈ لاس میرا نمبر ہے مجھ سے چھوٹا بھائی وہ ماریڈ ہے میری اپنے خود کی شاپ ہے کمپیٹر ایسیریز کی اور ایجوکیشن ہے میری انٹرمیڈیئر میں اپنا لائف پارٹنر چاہتا ہوں ایسا کہ جو سنسیر ہو سمجھدار ہو گھر میں جتنے بھی مسئلہ مسائل ہو میری لائف پارٹنر انٹرمیڈیئر بھی ہو چلے گا کم بھی ہو تو چلے گا کئی مسئلہ نہیں آؤٹنگ کے لیے زیادہ مجھے سی سائیڈ زیادہ پسند ہیں اور کلر جو ہے میرا فیبریٹ بھو بلو ہے اور کھانے کے لیے جو ہے ویجیڈیبلز مجھے آدھا پسند ہیں بس لائف پارٹنر سے میری یہی ریکپائرمنٹ ہوگی کہ میرے ساتھ رہیں سنسیر رہیں کھر میں آنے والے جتنے بھی ریلیٹیو سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ختمت کریں اور نیدر یاسر کے شو میں میں اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ ورڈ ڈکھا دیاتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے پوری فیملی دیکھتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے میرا لائف پارٹنر مجھے وہاں بھی جائے اچھا اختر صاحب السلام علیکم ویلکم تو دو شو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ انٹر آپ نے کیا پھر آپ اپنا بزنس میں لگ گئے اگر آپ کو لڑکی کو ایسی ملتی ہے جو ماسٹرز ہو زیادہ پڑی لکھی ہو ایسی جوڑ بن گیا آپ کا سو آپ ایکسپ کریں گے یا آپ کہیں گے نہیں پڑی لکھی میرے برابر ہو مجھ سے زیادہ نہ ہو ایسی نہیں ہے اگر وہاں سے ایکسپ کرتے ہیں مجھے کوئی ایسی نہیں ہے اور اگر وہ چاہتی ہو کہ میں نے گریڈویشن کی ہوئی ہے اور میں شادی کے بعد ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں تو کیا آپ کے گھر میں یہ محول ہے کہ وہ اس کو اجازت دیں گے آگے پڑھنے کی یہ تو دیکھے اس کے بعد تو ریپین کرتا ہمارے اوپر ہماری انڈرسننگ کیسی ہے اور پرمیشن دوں گا میں اس کی اور سپورٹ کروں گا ان کے لیے نہیں نشک کریں زیادہ لوگ کے لیے در سلو رتی باتنس م którego جاند تابع جاندی تاظر اینجان بار norte جتے ہیں کہ چھتے ہیں میرے ک Legards کے اچھے� خراب کر دپر عبارت کے اثر اللہ go razor v têm Hipp یا جو فários ہنا چھلے گی آپ کی پریفر эн constitu تاگی آپ کی پریفر رنس گر مرینے والے آپ کی وقت عبارت کے دور کن جلتے ہیں کہ آپ کی Mak distinguish barion کا م shallow بالٹhonہ کیا من امر لے سکے 40 viu بھی لے سکے طرح tyفاع نے کاشا ہے تو اس بتائم فیکر کیا جان بني instead Bolsonaro سکے کوئی بھی بھی کھلائے اور جان پڑھائیں بلکل ملتب آپ نے صاف کہہ دے کہ آپ کو گھریلو بیوی چاہیے یہ ریکوائرمنٹ ہے اور کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ میری بیوی کے لمبے بال ہو میری بیوی کے گور آرنگ ہو جیسے لڑکے بولتے ہیں ہمیں دورما نائی تو ہمیں کترینہ اور سکینہ میں ہیں روز بول رہے ہیں جملا ہمیں کترینہ بھی چاہیے اور سکینہ بھی چاہیے پاکستانی چاہیے اور اچھی چاہیے اچھی چاہیے آپ کی لئے خوبصورتی کا میار کیا ہے ہر کسی کے لئے آلدہ لوگ ہوتا ہے خوبصورت دیکھیں اس نے معنی نہیں رکھتا خوبصورت پطلب بہتر ہے کہ رائف پارٹنر جیسے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے انڈرسنڈنگ بیچ میں جا کے خڑاب ہو جاتی ہے تو اس کے ساب سے میں کہتا ہوں کہ اسی کو پریفر بیچ میں نہیں کنا چاہیے کب کون ہے کون نہیں ہے کون آسیب میں وہ بہتر اللہ پاک ہے باقی یہ کہ نورمل بھی ہے تو اور اگر آپ کی رشتہ تیہ ہوتا ہے شو کے ذریعے تو آپ کتنی جلدی شاہدی کرنا چاہیں گے کوئی ٹائم لیں گے کہ ایک دو سال چاہیے مجھے تولن کی تیاری کے لئے زیور وغیرہ جو دینے ہو جس کے لئے یا آپ فوراں کرنا چاہیں گے ایک مہینہ ایک سال تکریباً چاہیے ہوگا اوکے ٹھیک ہے جو میں دکھاتے ہوں آپ کو اپنا اگلا کیاڈیڈیٹ اور یہاں لڑکی بھی جو ہے وہ ٹرے لے کر نہیں آئی نہ لڑکا ٹرے لے کر آیا ہے اچھا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ہاں اچھا بھئی تیسری کینڈیڈیٹ کو دکھانے کے لئے مجھے تھوڑا سا آپ کو انتظار کروانا پڑے گا ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد دیکھتے رہیے گوڈ مورننگ پاکستان ویلکم باک گوڈ مورننگ پاکستان جی ہمارے ساتھ مریم این اسماعیل نو بیاتا جوڑا یہاں موجود ہے اور ہم نے ان کے بارے میں کافی باتیں جانی ان کی کہانی بھی سنی کیسے ملے اور محبت کیسے ہوئی محبت کو کیسے لیکے چل رہے ہیں مارشاللہ یہ انڈرسٹیننگ والی شادی میں کتنا مزا ہے وہی والی باتات انہوں نے دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اسماعیل آنے والے ہیں روکر تو رین مارجز میں بھی ایسا نہیں ہوتا اتنی عویرنس آگئی ہے سب سیدھی ہوگی رہتے ہیں فرنسپ فیکٹر ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمارے جو ہمارے جو میں بتا رہی تھی ہمارے فائنل کانڈیڈیٹ ہیں آخری کانڈیڈیٹ ہیں اس پروگرام کے ان کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی پیکج ان کا نام ہے نبیل بشیر آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں اسلام علیکم میرا نام نبیل ہے میری ایج ٹونٹی فائف ہے میں نے گراجوشن کیا ہوا ہے اور ہم چار بہن بھائی ہیں ہم سارے بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے صرف ایک میں اکیلا سنگل ہوں میری ہوبیز ٹرےولنگ کرنا ایکسرسائز کرنا اور سوشالائز کرنا ہے میری لائف پارٹنر جو ہے وہ گراجویٹڈ ہو تاکہ آگے میرے بچوں کو بھی پڑھا سکے اور ایج اس کی ٹونٹی 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 ٹیئرز کا ہو اور گھر کے کام بھی اس کو کرنے آتے ہو تاکہ وہ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹا لے میں چاہتا ہوں میری لائف پارٹنر کیرنگ ہو ہمیں میچل انڈرسینڈنگ ہو اور وہ مجھے سپورٹ کریں اب گھر میں میری والدہ ہے والدہ صاحب ہے تو میں چاہوں گا کہ میری لائف پارٹنر ان کے ساتھ ہی رہے ہمارے سب ساتھ فیملی ساتھ ہی رہے مجھے گوڈ مارننگ پاکستان نیدہ ایسے کا شو بہت پسند ہے میرے گھر میں تکریبا سب یہ شو دیکھتے ہیں میری والدہ کو یہ شو بہت پسند ہے اور میں اس شو کا حصہ بنا جاتا ہوں تاکہ میں بھی اپنی لائف پارٹنر چوائز کر سبوں مجھے گھر میں بھی اپنی لائف پارٹنر 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 مجھے گھر میں بھی اپنی لائی ہمارے پارٹنر بلکل بائس تیس سال کی لڑکی جائیے پہلے ہی آپ نے بتا دیے بلکل اور اگر بائس تیس سال کی لگتی ہو لیکن ہو پچس کی تو چلے گا نہیں تب بھی نہیں چلے گا اور بائس تیس پکا ہے آپ کتے سال کے اوہ 25 اچھا اس لئے آپ چاہرے کہ بھی آپ سے اور اگر فرس کریں آپ کو کوئی پسند آگی جو آپ سے بڑی ہے لگ رہی ہو وہ بیس سال کی پھر کیا کریں گے تو وہ تو ایک لب میری جو گی نا پھر تو چوائز ہے میرے پاس پھر تو چوائز ہے آپ کرتے کیا یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں آپ کو کیا کرتے ہیں میں پروپرٹی کا کام کرتا ہوں پروپرٹی کا کام کرتا ہوں اچھا 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 چیزوں کا کام کرتا ہوں اس کے لابہ مارا فیملی بزنس ہے امیس ایرن کا اچھا اور بہنوں کے دونوں کے شادیاں گئی وہ بھی اپنے گھر کے ہیں ایک بھائی میرے ساتھ آتا ہے اور والدہ والد صاحب تو آپ ساتھ رہیں گے امی اببو کی یہ پلاننگ ہے آپ کی اگر بھی جو ہے بھائی ستھال کی مل گئی آپ کے حساب سے میں بچائی کو کھانا نہیں پکا نہ آتا ہو گریجوےٹ پڑائی مہی نکل گئے سارے دن کھانا بنانا بھلے نہ آتا ہو لیکن سیکھنے کی لگا نو ہاں سیکھنے کی ملگا ہاں دو ہاؤس وائف جاہی ہے نہیں آپ کیوں کہ ان جو کھانا کی ملگا اگر جو ہر کھانے رکنگ ہو جکر سیٹ کرے بھی گر وہ کھانے چاہتے ہیں تو میں اس کو نہ نہیں اگر جاہوں گا لیکن میں پھر خرار جاہاں زیادہ ہاؤس وائف گا خیر ہوں اگر وہ کھانے چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں جب آپ تھکے ہارے گھرے ہیں تو وہ گھرے لپسٹک لگا ہے کہ بیٹھی ہوئی آپ کی انتظار میں لگا آپ سے بات کر کے دیکھیں کہ کون اسی لڑکی آپ کو ملتی ہے اور اگر وہ زیادہ پڑی لکھی نہیں ہو تو چلے گا بلکل چلے گا بائیس تیس کی ہو اور کہ ہم می نے میٹرک کے بعد نہیں پڑھنے دیا آگے رنگ کالا ہو جائے گا کہ بہار نہیں کلو گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے انٹروپ گریجوشن گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے بھائی چلے بھائی دیکھیں کون ہے آپ کی نسیب میں لکھی ہوئی کون ملتا آپ کو thank you so much mariam and ismail mashallah mashallah وہ کہتے نا کہ یہ رشتے اسمانوں پہ بنتے ہیں آپ لوگ mashallah بہت پیارا کپل ہے thank you so much ji thank you so much for having us on the show اور انشاءاللہ ہمیں تو کپل کراچی میں مل گیا ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ آگے آنے والے شوز میں بھی ہم آپ کی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہو تو پلیز ضرور ہمیں ٹائم دیجئے انشاءاللہ اور بہت ساری اچھی باتیں آپ سے آج کے کپلز جو بھی دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے سیکھی ہوں گی i'm sure سیکھی ہوں گی کہ شادی کو اس طرح انجوئی کرنا چاہیے شادی کو انجوئی کریں دوسرے کو انسان سمجھیں اور اتنی ایک دوسرے سے نہ رکھیں جیسے بہن بھائیوں سے اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے ماں بھاپ سے نہیں رکھتے بیوی بھی ایک گھر کا ایک انسان ہوتی ہے اور آپ کا husband بھی نہ husband سے اتنی ایکسپیکٹیشن رکھیں پیار محبت سے رہیں کہ مطلب کہ اس نے آپ کی ساری خاصت کی جو آپ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ وہی کریں اس کی اپنی زندگی اپنی مرضی ہے اس کو اپنی زندگی جیند دیں کچھ لوگا ہے کہ کام کرنے کا طریقہ بھی اپنا ہوتا ہے تو اس کو بھی accept کرنا چاہیے بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویک کو پسند کیا میری ٹیم کی بہت محنت ہے میں کریڈٹ دینا چاہوں گی یہ سب لوگ ڈھونڈنا اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے لے کر آنا ان ساری میچ میکرز اتنی ساری میچ میکرز ہم نے آپ کو دے دی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے رشتے ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں وہنا کریڈیبیلیٹی ہوتی ہے ہر چیز کی بہت مشکل ہوتا ہے سو یہاں اس کام میں ہاتھ ڈالنا میری ٹیم نے ایک بہت بہادری کا کام کیا ہے میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گی اور بڑی مشکلوں سے ہم یہ ساری چیزیں لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں بہت سارے کپلز نے اپنی کہانیاں سنائیں بہت سارے سیلیبیٹری کپلز آئے بہت سارے ایسی سیلیبیٹیز آئے جن کی شادی نہیں بھی کامیاب تھی انہوں نے بھی آپ کو کہانیاں سنائیں سو اس کہانی سنو ویک کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا تھانکیو سو مچ منڈے کو ہوگے کچھ نئی سوچ کچھ نئے پروگرامز آپ کے لیے سو دیکھتے رہیے گوڈ مارک پاکستان اللہ حافظ